موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت مہربان ہے سب سے پہلے دنیا بھر سے ہمیں دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام پیارے معزز مکرم ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں آپ کے مزوان محمد عبدالبدود السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورز کر رہا ہے آج عید الفطر سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والے کو دنیا بھر سے جس کونے سے آپ ہمیں سنتے ہیں آپ سب کو عید الفطر کی ساری دھیر ساری خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں ناظرین مہترم جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی سال بھر آپ مختلف سیگمنٹس ہمارے مختلف ٹرانسمیشنز مختلف پروگرام ہمارے سنتے ہیں چاہے وہ آپ کے مسائل کے حقہ پروگرام ہو یا پھر در سے قرآن کا پروگرام ہو یا پھر در سے حدیث کا سلسلہ ہو تو سال بھر ہم آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں رمضان المبارک میں بھی آپ نے بہت سارے سلسلے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے توسط سے سمات فرمائے اور آج اس عید کے مبارک دن میں ہم آپ کو آج بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہے آپ ہمارا سرمایہ ہیں آپ ناظرین اور سامعین کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں ہماری جو ایفرٹ ہے ہماری جو کوشش ہے وہ آپ کے لیے ہے اور وہ آپ تک آپ ہی کے لیے پہنچتی ہے اور آج بھی اس عید کے اس مبارک دن میں ہم آپ کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں ناظرین مہترم آج کی ٹرانسمیشن آج کا یہ پروگرام آج کی اس مبارک دن میں مختلف سیگمنٹ پر مشتمل ہوگا مختلف حصوں پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ عزیز جس میں آپ مختلف مذہبی سکولر سے عید الفطر کی جو شریح ایک روح ہے یا معاشرتی روح ہے کس طرح سے ہم نے عید الفطر کے اس مبارک دن میں معاشرتی طور پر اس وقت کو گزارنا ہے اور کس طرح سے شریح حوالے سے ہم نے عید کے اس مبارک دن کو گزارنا ہے اس حوالے سے آپ گفتگو سنیں گے انشاءاللہ عزیز اس سے اگلے حصے میں آپ ہمارے عید کے اس مبارک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق یتیم بچوں سے آپ کی ہم ملقات کروائیں گے ان سے آپ ملقات کروائیں گے اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے سلسلیں ہیں میں آغازی میں سب کچھ بتانا اس لیے مناسب نہیں سمجھوں گا کہ وہ سسپنس سارا ختم ہو جائے گا لیکن بارال اس آغاز کے بعد ہم ایک چھوٹا سا حطفہ لیں گے اور اس کے بعد اس ٹرانسومیشن کا اس سلسلے کا عید الفطر کی اس مبارک ٹرانسومیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے تھوڑے سے وقت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے ہمارا مسئلہ کارپشن دھوکہ دہی نوٹ مار اپنوں کو نوازنا بے خوف و خطر ہو کر اس کا حل ہے سچائی دیانت پریزگاری خوف خدا اور خود احتسابی پاکستان کا مسئلہ فرقواریت حصویت قتل و غارت عمل و امان طبع اس کا سلوشن ہے تحاد تنظیم ایمان ہمارے مشکلیں کاہلی سستی اور لاپرواہی ہے اس سے نجات صرف محنت اور جفاکشی میں ہے ہمارا قومی علمیہ ہے جہالت اور غربت اس کے لیے علمہنر سیکھنا ہوگا تعلیم قومی منزل کے سنگمیل تیہ کرتی ہے اس کے لیے ضرورت ہے ایک ایسے تعلیمی نظام کی جو دینی اور اصلی تعلیم کو ایک ساتھ لے کر چلے دینی اور دنیاوی تعلیم کے ملاب سے ایسے افراد تیار ہو سکتے ہیں جو دیانت داری اور تقویہ اجتماعیت اور اطاعت اور علم و ہنر سے آراستہ ہوں اس اہم قومی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جامعہ تر رشید جیسے تعلیم نظام کی ضرورت ہے جامعہ تر رشید پیش کرتا ہے دینی اور دنیاوی علوم کا حسین انتزاج جامعہ تر رشید کا ساتھ دیجئے قومی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے جنازر محترم اس مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس مبارک نشست کا اس خوبصورت پروگرام کا جو عید کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اس کا آغاز کریں گے یقیناً تلاوت کلام پاک سے کیونکہ کسی بھی مبارک کام کو اگر مزید مبارک کرنا ہے تو کلام مقدس سے زیادہ مبارک کوئی چیز نہیں ہے آغاز کے لیے تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں اس پروگرام میں جن سے ہم تلاوت کلام الہی سماعت کریں گے انشاءاللہ والعزیز وہ جامعہ ترشید کراچی کی جامعہ مسجد کے امام اور جامعہ ترشید کے نہائیتی معزز مکرم اور سینئر اسادزہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنابِ حضرت مولانا قاری احسان الحق صاحب ہم ساتھ موجود ہیں اس کے پروگرام اور ہم ان کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور سب سے پہلے بہت بہت عید مبارک آپ جی خیر مبارک جزاکم اللہ تشریف آوری کے لیے اور بس اس پروگرام کا آغاز آپ کی تلاوت سے ہے جی اور آپ کچھ اشاعت فرمائے تلاوت کلام پاک سے نوازیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ بِنِعْمَةِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِهِ إِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُ حُفَّرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَذُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَذَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوخُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِذُونَ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلم للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صَدَقَ اللَّهُ لِلْعَظِيمِ جی ناظرین بہت سرم تلاوتِ کلام پاک کے بعد اب ہم ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے اور ہماری اس معفل کی سعادت ہوگی کہ ہم اس میں تلاوتِ کلام پاک کے ساتھ ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرمائیں اور سماعت کریں اور ہمارے ساتھ ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے جو مہمان شخصیت ہیں آج اس پروگرام میں جنابِ حضرت مولانا محمد ابراہیم نواسہ معروف سنہ خانِ رسول اور جامعہ رشید کراچی کلیت الفنون کے آپ فاضل ہیں اور ظاہر ہے ہماری ہر مجلس کا یہ بنیادی اور لازمی حصہ اور سعادت ہے کہ ہم قرآنِ مجید کی تلاوت کے بعد ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور سماعت کریں کیونکہ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ذکرِ خدا کرے ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے میرے موہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے تو بارال جائیں گے حضرت مولانا ابراہیم نواس صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم بہت بہتیت مبارک آپ کو آپ کو بہت مبارک ٹھیک گزر رہی جزاکم اللہ بس کیا سنا رہے ہیں آج پھر ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سرنے ہیں آپ سے سب سے پہلے دروش شریف پڑھ لیں آپ سے بھائی حضرت سیدنا و مولانا محمد ناظرین مہترم آپ سے بھی درخواست ہے کہ جب بھی ہم نات شریف سنتے ہیں تو اس کا عدب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دروش شریف ضرور پڑھ لیں تاکہ ہمیں وہ استہزار حاصل ہو جو نات کے لئے ضروری ہے بارال تو سمات فرمات ایک بہت ہی پیارا کلام حضرت مولانا انس یونس صاحب نے پڑھا ہے وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا 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 آقا تیرے آنے سے تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہوتوں سے خود رب نے سکھایا ہے آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا میرے آقا تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا انداز نیرالا ہے تیرے ہر پروانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا حیبت سے گیرہ تیری ہر بت بت خانے کا اور بن مانگے ہی سائل کی جھولی بھر دیتے ہے میرے آقا بن مانگے ہی سائل کی جھولی بھر دیتے ہے کچھ فرق نہیں رکھتے آقا اپنے بیگانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا اور اس نات کا بہت ہی خوبصور شیر محبوب نہ غم کرنا محشر میں اس امت کا محبوب نہ غم کرنا سرحشر میں امت کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا حیبت سے گیرہ تیری ہر بت بت خانے کا سہان اللہ جزاکم اللہ حضرت مولانا ابراہیم نوا صاحب دام برکات اللہ تعالیٰ آپ کو خیرت آف فرمائے محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھلانے کا بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سنائی ہے اور دنیا بر سے ہمارے ناظرین سامین سن رہے ہیں یقیناً ہم سب کا بشمول جو ہم یہاں پہ موجود ہیں یا پھر جو کیمرے کے اس طرف ہمیں سن رہے ہیں ان سب کا ایمان بہت ہی تازہ ہوا ہوگا کیونکہ رسول کریم اور بس یاد ساتھ ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے پاک موسیقی پاکستانی معاشرے کی اصلاح کا پرگرام اپنی ذات سے شروعات کیجئے اور یازم کیجئے لڑائی جگڑا ختم کرنے میں پہل کروں گا نہ رشوت لوں گا اور نہ ہی رشوت دوں گا صفائی ستھرائی کا خوب خیال رکھوں گا ضرورت مند اور بے سہارا لوگوں کی مدد کروں گا ٹریفک قوانین اور ڈرائیونگ اصولوں کی پابندی کروں گا ممنوع مقامات میں سگرٹ نوشی سے اجتناب کروں گا قوم پرستی کے کسی بھی عمل میں ملوث نہیں ہوں گا دوسروں کی رائے کا احترام کروں گا دوکھا دہی اور فریب نہیں کروں گا ملکی قوانین کی پاسداری کروں گا بسم اللہ سکتے ملوثی 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 سکولر سکولر جامعہ سفہ سید آباد کے مہتم زمدار ہیں اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کی تیسرے معزز ممان ماہر آپ عید مبارک آپ نے دینی ہے تو آپ دے سکتے ہیں لیکن بارال گفتگو کا آغاز یہ ہے کہ عید ہم نے رمضان مبارک گزارا اور قدر ایک سخت مہینہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دیا جاتا ہے سال میں ایک بار تو اتنے ٹف مہینے کو گزارنے کے بعد جس میں کھانا پینے منہ وہ بہت ساری جائز چیز بھی منہ ہو جاتی ہیں ایک دم سے عید کا تہوار جس میں خوشی یعنی ایک کھانے پینے کا محول اور ترغیب روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے تو اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دن انعیت کیا اس عید کے اس دن کا فلسفہ اگر ہم آپ سے جانے تو وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی على رسول کریم سب سے پہلے تو میں آپ کو اور سب معزز مہمانوں کو عید مبارک کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اس خوشی کو ورکتوں کا ذریعہ بنائے جہاں تک بات ہے عید کے دن خوشی بنانے کی اور اس کے فلسفے کی تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورت اشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ انصار دو دنوں میں خوشی بناتے ہیں کھیل کود کرتے ہیں تو آپ نے پوچھا یہ دو دن کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دو دن ایسے ہیں جاہلیت کے زمانے میں ہم کھیل کود کیا کرتے تھے تو اسی روایت کے مطابق کھیل کود کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے دو دنوں کے بدلے میں ان سے زیادہ بہتر دن تمہیں خوشی بنانے کے لئے اطاف فرمائے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں مخارق کی روایت کے بھی اسی کے قریب قریب الفاظ ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کا مقدس مہینہ گزرنے کے بعد دو وجہ سے مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے ایک تو اس منا پر خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک اطاعت واجب کی تھی روزہ فرض کیا تھا اس کی تکمیل ہوئی اس کو پورا کرنے کی توفیق ملی تو یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عبادت کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی ہمیں صحت دی ہمیں قوت دی اور اس روزہ کی عبادت کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کا مطابق پورا کیا اور دوسری خوشی اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزہ کی عبادت کی تکمیل پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بہترین بدلے کی امید ہر مسلمان کا یہ یقیدہ ہوتا ہے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے اور ایک عدیس میں تو عدیس قدسی ہے بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے عمال ابن آدم کے لیے ہیں کل عمال ابن آدم لہو اللہ سیام فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ دوسری عبادات میں ریاکاری کا اندشہ ہوتا ہے خدشہ ہوتا ہے آدمی اس لیے کر رہا ہو کہ لوگ دیکھ کر خوش ہوں لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں کمرہ بند ہیں تھنڈے مشروعات رکھے ہوئے ہیں پیاس شدت کی لگ رہی ہے دل مچل رہا ہے لیکن آدمی کسی مشروع کے قریب نہیں جاتا تو یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی یہ عبادت انجام دی جا سکتی ہے اس میں ریاکاری کا کوئی اندشہ نہیں ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو بدلہ ہوگا اس کی جو عظیم جزا ہوگی وہ میں خود دوں گا فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوگا تو کتنی عظیم جزا ہوگی تو اس حسن جزا کا یقین ہے جو مسلمانوں کو اس کا یقین ہوتا ہے اس کی خوشی ہوتی ہے اسی کا مفہوم ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ روزہ دار کو دو خوشی آسل ہوتی ہیں ایک تو جب وہ روزہ مکمل کر کے عید مناتا ہے تو یہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے اور دوسرا جب رب سے ملاقات ہوگی اور اس عبادت کا بدلہ دیکھے گا سواب دیکھے گا تو اس پر خوشی حاصل ہوگی ہمارے دین اسلام میں یہ امتیاز ہے دوسری قوم میں خوشی بناتی ہیں تو وہ ترہ ترہ کے کھیل کو تماشے کرتی ہیں بعض اوقات اس میں بہت سارے گناہ کے کام ہوتے ہیں ناچ گناہ ہوتا ہے شرابیں پی جاتی ہیں لیکن ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ خوشی کے دن کو خوشی ضرور بنا لیکن اس میں بھی ایک عبادت کا پہلو پیدا کر دیا اور عید کی نماز سے اس دن کی ابتدا ہوتی ہے تو عبادت بھی ساتھ شامل ہو گئی اور خوشی کا موقع بھی ہے خوشی بنانا اپنے رسیداروں سے ملنا ایک دوسرے کی زیارت کرنا عید مبارک دینا ایک دوسرے کو توفہ طائف دینا اور مسلمانوں کا یہ اتنا بڑا عید کی نماز میں بھی بغیر کسی تفریق کے ہر قسم کا آتا ہے تو اس میدان محشر کی بھی یاد دلاتا ہے تو اس طرح خوشی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری اور ایک عبادت کا پہلو بھی ساتھ شامل کر تو دوسری قوم اسے ایک ممتاز تہوار اللہ تعالیٰ محطہ فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوبصورت بات انشاءات فرمائی اور ناظر مہترم حضرت کی گفتگو سننے کے بعد میں پہلے صرف کہہ رہا تھا عید مبارک مجھے یہ کہنے کو میرا دل اس بات پر مجھے مجبور کر رہا کہ رمضان آپ نے بھی سنی اور ہم نے بھی سنی حضرت مفتی محمد صاحب کی حضرت کی گفتگو کے بعد ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ عید کا عمومی طور پر جو مفہوم ہمارے ذہن میں عوام الناس کے ذہن میں بس اللہ اللہ بس خوشی بس ایسی چاند نظر آئے یا امکان ہو تو سب یعنی وہ جو کہتے ہیں نا اسطبل میں اگر جانور ہیں بہت سرے گھوڑے جو بھی بند ہیں تو وہ کھل گئے ہیں تو بس جو مرضی کرو عمومی طور پر ہے وہ فہو میں لیکن اس گفتگو کے بعد ہمارا mind تھوڑا سے اس حوالے سے بدلہ ہے اس پر مزید آپ کی کیا وضاحتت اس فلسفہ عید کے اس موضوع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحوض ونصلي اللہ رسول کریم محمد زبیر نائد محتمم جانس صفح کراچی مولانا مفتی محمد صاحب برکات انہیں بہت اہم گفتگو دیان فرمائی اور آپ کو بھی اور تمام اہل علم حضرات کو دلی طور پر دکھی مسلم انسانیت کو اللہ رب العزت حقیقی طور پر عید کی خوشیہ نصیب امی اس دعا کے ساتھ فلسفہ عید کے حوالے سے میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اللہ رب العزت نے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن یہ ارشاد فرما رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرنے کے بعد تم اللہ رب العزت کی تکبیر اور اللہ کا نام بلند کرو اللہ بڑائی بیان کرو اچھا ایک عجیب و غریب علمی نکتہ یہ ہے کہ یہاں رمضان کی عید کا اختتام رمضان کا اور عید الفطر کا تذکرہ تو اللہ نے فرمایا اب آجائیے سور حج آیت نمبر 37 کے اندر اب وہاں آیت کا اختتام ہو رہا ہے لیت کبیر اللہ علام حد وہاں پر بھی لیت کبیر اللہ علام حد آکم یہاں پر بھی لیت کبیر اللہ علام حد آکم اچھا اللہ کا نام بلند ہو اللہ کے نام کی تکبیر ہو اللہ کے نام کی صدا لگے گلی کوچے بازار مارکیت شاپنگ سینٹر مساجد کے اندر اور مسلم ریاست کے اندر اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نام بلند بلند کیا جائے دونوں عیدین پر خاص طور پر اللہ رب العزت نے پورے کی پوری ترکیب بھی رکھی ولی تکبر اللہ علام حدا کم دونوں جگہوں پر سورہ حج آیت نمبر 37 اور یہاں 185 کے اندر یہ تو ہوا قرآن کا معاملہ اب آپ آجائے حادث تجربہ کی طرف تو آپ اللہ 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 اللحم واپسی دوسرے راستے سے کرو یہی تکبیر پڑھتے پر آؤ عید رخاء کے موقع پر پانچ دن تک نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے پھر آپ حیران ہوں جگے جب عید کے اندر نماز عید پڑھتے ہیں تو عام نماز کے معمولات خطبہ عید الفطر میں سے جو پہلا خطبہ ہے اس میں بھی شروع کے اندر تسلسل کے ساتھ عام طور پر عائمہ مساجد یہ کرتے بھی نہیں اور یہ مسئلہ بھی نہیں بیان کرتے ہیں مستحب ہے کہ پہلے خطبے میں تسلسل کے ساتھ کم از کم نو مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی تکبیر پڑھی جائے دوسرے خطبے کے اندر سات مرتبہ بعد روایات میں پوچھے لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہ کیا ہے یہ قابل غور نقطہ ہے قرآن کریم لتوکبر اللہ کہہ رہا ہے احادیث کے اندر اللہ رب العزت کی نام کی تکبیر آنے جانے کے وقت میں تکبیر گلی کوچوں میں تکبیر پانچ دن تک عید العظاق کے اندر تکبیر یہ جو بار بار تکبیر تکبیر یہ خود ایک فلسفہ عید بیان کر رہا ہے یہ خود ایک پیغام عید دے رہا ہے اور وہ یہ کہ عید کے اس مبارک موقع پر اللہ کو خوش کرو اللہ کے نام کی تکبیر پڑھ کر بندوں کو خوش کرو ایک سوشل ورکر مسلم داعی اسلام بن کرو خدمت خلق کے ذریعے سے اور صرف اور صرف یہ نہیں کہ اللہ اکبر ایک رسمی لفظ ہے جو بولنا ہے نا اس کے پیچھے اس کی بیگ پر ایک پورے کبورا فلسفہ و پیغام ہے اور وہ پیغام کیا ہے کہ میری خوشی اور میری غوی اور میں زندگی کے جس معاملے کے اندر بھی ہوں گا انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی میں اللہ کے نام کی تکبیر بلند کروں گا اور میری فرس پریارٹی اللہ رب العزت اللہ رب العزت کو میں نے تمام معاملات کے اندر ترجیح اول بنا کر کے رکھنا ہے اور اللہ رب العزت کا نظام ارث پر نافذ کرنا ہے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے اللہ نے جو شریعت کی شکل کے اندر ایک طریقہ دستور حیات مجھے عطا کیا اس کو اپنے وجود اور پوری پوری انسانیت پر مجھے نافذ کرنا ہے اس کے لیے کوشش کرنی ہے تو یہ پوری کی پوری تکبیر کا جو تقرار کیا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر یہ خود ایک فلسفہ اور پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کو اس موقع پر خوش کر دینا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے زبان سے تکبیر بلند کر کے بار بار تکبیر کے نعرے کی تقرار کر کے اور تکبیر کی صدا کی بار بار تقرار کر کے اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کہ اب میں وہ جو مادہ پرستی کو اس موقع پر آ کر کے باقاعدہ تماشا لگانا ہے کیسا خدا کیسا رسول پیسا خدا پیسا رسول نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ جو آج ہمارے کچھ دہریال سو کال لبرل یا اس طرح کے جو لوگا اور مادہ پرست افراد اور خاص طور پر دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچنے کے عادی ان سب کے ان تمام نظریات کو یہاں کچلا جا رہا ہے لیتو کبیر اللہ اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم ہے احادیث تجربہ میں بے شمار واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھی انسانیت کی اس موقع پر خدمت کی ترغیب دی جب عید الفطر ہے تو ان مظلوموں اور ان غریبوں اور معاشی اعتبار سے کمزوروں کی مدد کرو صدقہ فطر کے ذریعے زکاة کے ذریعے عید الابحا کے موقع پر ترغیب ہے مشروع اور مستحاب ہے کہ ان کو گوشت پہنچا کر کے تو یہ راشن اور یہ صدقہ اور یہ خیرات اس سے جو ہمیں چھن کر کے مفہوم اور فلسفہ عید سمجھ میں آیا اللہ کو راضی کرنا ہے تکبیر کے ذریعے اس آلمگیر ایگریمنٹ اور معاہدے کے ذریعے بندوں کو راضی کرنا ہے خدمت خلق کے ذریعے سبحان اللہ بہت بہت شکریہ ایمان تازہ کر دیا آپ کی سکتگو نے اللہ تعالیٰ پوچھے خیرات تا فرمایا اور سب سے بڑھ کر سمجھ کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ عمل کا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ان باتوں کو ڈھالے مفتی رشید آمد خلشید صاحب موجود ہے مفتی رشید آمد اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کا نام بلند کر کے اور مخلوق کو راضی کرنا ہے اس کی خدمت کر کے میں آپ سے میرا سوال اگلی یہی تھا اور اتفاق سے حضرت نے اس کو گفتگو بھی فرمائی کہ عید کا یہ جو دن ہے اس کے معاشرتی تقاضے کیا ہیں ایک طرح شریع تقاضے تو وہ فلسفہ عید میں کہیں کہیں بیان ہو گئے کچھ معاشرتی تقاضے ہیں کہ عید کے دن ہمیں کیسے گزارنا ہے اس پر تھوٹی روشن ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد سب سے پہلے آپ کو تمام حضرات علماء کرام اساتذہ کرام کو اور تمام ناظرین سامعین کو اور پوری امت مسلمہ کو ہماری طرف سے بہت بہت دلی عید مبارک ہو اللہ تعالی ہماری عصید کو ہمارے لئے خیر اور برکت کا ذریعہ بنے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کا جو دن ہے اس کو شریعت میں اللہ تعالی کی طرف سے مہمان نوازی کا دن قرار دیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ احادیث میں اس دن روزہ رکھنے کو ممنوع قرار دیا ہے کہ اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا اب یہاں ایک بات تو میں یہ ارز کروں جیسے حضرت مفسی صاحب نے اس پر بات کی کہ ہم تکبیر کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ اکبر اللہ اکبر ہر جگہ پڑیں اس میں ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں ہم جب یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس میں ہم یہ اعتراف بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ عید کے دن سے پہلے والا جو دن تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ کچھ کھا نہیں سکتے کچھ پی نہیں سکتے ساری حلال چیزیں بھی اللہ نے حرام کر دی تھی ایک مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کا حکم تھا اس سے رک جائے مسلمان رک گئے عید کا دن آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے آج اگر روزہ رکھو گے یا کھانے پینے سے رکھو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے تو ایک مسلمان وہاں بھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے آمننا وصدقنا جو میرے رب کا حکم ہے میں اسی کو مانتا ہوں یہی در حقیقت اللہ اکبر کا مفہوم ہے کہ میری عقل کچھ نہیں میرا نظریہ کچھ نہیں جو میرے اللہ کا حکم ہوگا میں اسی پر عمل کروں گا دوسری بات معاشرتی تقاضے کے حوالے سے کہ جب یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں پھلا رہے ہیں اور رمضان کے مہینے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے شہر المواسات کہ یہ مواسات اور ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ انسان کی تربیت کی ہے جب پورا رمضان کا مہینہ گزرا اس میں تربیت کی گئی کہ بھئی تم بھوکے رہتے ہو پیاسے رہتے ہو تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ بھوک اور پیاس میں انسان کے کیا حساسات ہوتے ہیں وہ جب کسی کو کھاتا ہوا دیکھتا ہے یا جب وہ کسی کو پیتا ہوا دیکھتا ہے اس کے حساسات کیا ہوتے ہیں جس کو یہ کھانے پینے کے لئے میں اثر نہیں یہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کی یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اندر عبادات کی ترغیب بھی زیادہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام تیز ہوا سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے مقصد امت کو تعلیم بھی تھا کہ ہم بھی رمضان میں سخاوت کریں عید کا موقع تو ہم اپنی خوشی میں دوسرے کسی کو شریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر میں نے اپنے بچے کے لئے تین سوٹ سلوائے ہیں چار سوٹ سلوائے ہیں تو میں اپنے پڑوسی کو دیکھوں کہ آیا اس کے پاس ایک سوٹ بھی ہے یا نہیں اگر میں نے اپنے بچوں کو دو دو تین تین شوز اور چپل لے کے دیئے ہیں جوتے لے کے دیئے ہیں تو ہمارے پڑوسی یا کوئی یتیم بچہ یا کوئی ایسا گھرانہ جن کے پاس ہو سکتا ہے کچھ میٹھا کھانے کے لئے بھی عید کے دن نہ ہو تو یہ اصل وہ احساس ہے جو رمضان کی پوری تربیت کے بعد اللہ انسان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں اس کے لئے جگہ رکھیں کہ بھئی یہ عید میں نے صرف اپنے لئے نہیں گزارنی اصل عید تو یہ ہے کہ انسان دوسرے کی غم اور دوسرے کی خوشی میں شریک ہو اور اس کے ساتھ خوشیاں بانٹیں جب آپ خوشیاں بانٹیں گے تو اس سے جو حقیقی لطف اور سکون انسانی دل کو محسوس ہوتا ہے وہ انسان کچھ بھی پہن لے کچھ بھی کھا لے کھانے پینے سے وہ سکون محسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ روح جسم کی غزہ ہے اور جب آپ کسی کو پہناتے ہیں کسی کو کھلاتے ہیں کسی پر خرچ کرتے ہیں کسی کی عید کی خوشی میں اس کے حصہ دار بنتے ہیں کہ اس کو بھی عید کی خوشی نصیب ہو یہ روح کی غزہ ہے اس سے روح کو سکون ملتا ہے اور جہاں ہم جسمانی طور پر عید منا رہے ہیں تو ظاہر عید کی اصل خوشی اس وقت ملے گی جب ہماری روح بھی خوشی سے سرشار ہوگی خوشی سے سرشار اس کے بغیر نہیں ہو سکتی یہ سنت کی بھی تعلیم ہے حضور علیہ السلام کے طرز عمل بھی بڑا واضح ہے لہٰذا جو پیغام جو میں سمجھتا ہوں معاشرتی حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آس پڑوس میں بھی دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا گھرانہ ہے جن کو عید کی خوشی میسر نہیں ہم ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں ان کے لئے کوئی خوشی کا موقع فراہم کریں نمبر دو اپنے بچوں کے لئے بھی عید کی خوشی کے مواقع فراہم کریں بعض لوگ ایسا دین کا انہوں نے یہ مفہوم سمجھ رکھا ہوتا ہے کہ شاید اگر کوئی ہس لے گا تو یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہو جائے گا یا عید کے دن خوشی منانا بھی شاید پتنی جائز ہے یا ناجائز ہے قرآن کریم میں آتا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبدالک فلیفراہم اللہ جو بھی فضل فرمایا آیت تو اسلام کے بارے میں ہے لیکن اللہ کی طرف سے جو بھی فضل جو بھی انعام ہو حدیث حریف میں آتا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس انعام کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں جو انعام اللہ نے بندے پر فرمایا ہے تو خوشی اللہ نے دی ہے عید کا موقع دیا ہے بچوں کے ساتھ ہسیں شیلیں بچوں کو عیدی دیں ان کے ساتھ ان کو کئی گھومانے پھرانے لے جائیں تاکہ یہ تصور ان کے ذہن میں آئے کہ اسلام نے ہمیں کوئی اتنا باندھ کے نہیں ہر دی کہ ہم بچے کو باہر نہیں لے جا سکتے یا اس کے ساتھ ہس نہیں سکتے اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا عید کے دن بھی میں بلکل بند بیٹھا ہوں یا بلکل میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ظاہر یہ شریعت کی تعلیم بھی نہیں شریعت کا مزاج بھی نہیں اپنے بچوں کو بھی خوش ہونے کا موقع دیں اپنے آس پڑوس میں بھی خوشیاں بانٹیں اس سے ہمیں جسمانی سکون کھانے پینے اور کپڑوں سے حاصل ہو جائے گا اور ان کاموں سے انشاءاللہ روحانی سکون جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت بات انشاءاللہ فرمائی ہے آپ نے جس بات کا آغاز ہوا تھا حضرت مفتی زبیر صاحب سے کہ مخلوق کی خدمت کہ اس کو اپنے خوشیوں میں شریک کرنا اس پر بھی بڑی تفصیلی بات آپ نے فرمائی اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑی زبردست قسم کی معاشرت ہے مولان طلعہ زدیقی صاحب موجود ہیں اور حضرت بات یہ ہے مجھے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ عید کے دن کھانے پینے گا ہے پورا رمضان کچھ نہیں کھاتے اور عید کے دن پھر کسریں نکالتے ہیں لوگ تو تھوڑا آپ فوڈ سائنس کو آپ اچھے سے جانتے ہیں تھوڑا ہم اس حوالے سے بتاتے کہ کیا کچھ تازہ تازہ میدے کو تھوڑا سانس ملا ہے تو ایسا کس طرح سے ہم خیال کر سکتے ہیں اپنا فوڈ کے حوالے سے خاص طور پر اس پر ہم جب بات کرنی تھی آپ سے لیکن اس سے پہلے یہ جو بات حضرت مولانا رشید آمد خرشید صاحب نے آخر میں فرمائی ہے کہ گھر میں آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی ایک پہن آپ سوسائیٹی اپنے پڑوسی کے خیال رکھنا ہے وہ ساری چیزیں ہوگی گھر والوں کے ساتھ عید کے دن کیسے گزارنا ہے بندے سوئے رہتے ہیں بعض اوقات یا پھر موبائل میں کچھ جس طرح ابھی ہمارا پرگرام ہو رہا ہے ماظرہ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے لیکن عید کے دن ہم نے اپنے پہنے پہنے کیا والے اپنے خاندان اس ساتھ کیسے گزارنا ہے اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے اور پھر بعد میں نات بھی سننی ہے آپ سے بہت ہوگی بہت بہت شکریہ اور آپ کو اور تمام ناظرین کی خدمت میں عید مبارک خیر ہوں گا اللہ تبارک و دعا خوشیہ نصیب فرمائے اور تمام عبادت قبول فرمائے آپ نے جو دو سوالات ایک تو یہ تھا کہ وہ ذاتی زندگی سے مطالب ہے کیا کرتے ہیں یہ دوالے دیتے ہیں تو اس کا تو جواب میں یہ دوں کہ مجھ سے کئی سالوں سے تو کام ہی ہوتا ہے کیونکہ رمضان بھر مصرفیات رہتی ہیں ناعت کے پروگرام ہوتے ہیں کوئی اور تراوی کا سلسلہ ہوتا ہے اور مختلف مساجد کے اندر خط میں قرآن کی تقاریب ہوتی ہیں تو اس کے اندر ناعت اور حمد کے لیے بلاہ جاتے ہیں میں آپ یہاں تھوڑا سا کاٹوں گا اس لیے روکوں گا کہ مجھے یہ اس پہ آنا ہے یہ آگے ریپٹ فائرڈ راؤنڈ آنے والا ہے ہمارا میں سب حضرات جو حضرات معزز میں مان یہاں موجود ہیں ہم پر ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ہر وقت پورا سال کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے یہ خود کس طرح سے گزار رہے ہوتے ہیں یہ دن میں اس پہ آ رہا ہوں لیکن مجھے آپ سے سوال اس حوالے سے ایک جنرل سوال ہے یہ کہ عید کا دن فیملی کے ساتھ میں کیسے گزارنا ہے جیسے کوئی بھی انسان جیسے گزارنا چاہیے دیکھیں جیسے کہ حضرات نے یہاں بات فرمائی اور مفتر شیف صاحب نے جو بات فرمائی کہ عید کے دن جو خوشیوں کا ہے تو خوشیاں باٹنا بچوں کے ساتھ اور کہیں لے جانا اور ان کو جیسے ہمارے ایک رواج عیدی دینے کا اس سے سب سے زیادہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور تو اس میں کیونکہ جیسے اگر آپ دیکھیں ہمارے شہر کا محل دیکھیں یا نوجوانوں کا محل دیکھیں تو اس میں وہ جو عید کی رات ہوتی ہے اس میں خصوصاً بزار لوگ زیادہ جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے سمل کے حسلہ شک نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ پھر بزار جاتے ہیں ساری رات جاگتے ہیں اور پھر صبح عید کی نماز کے بعد پھر وہ ایک لمبا سونے کا سلسلہ ہوتا ہے بساوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جب کوئی بڑا آیا ہے ملنے کے لیے تو بقاعدہ جگہ ہے جاتا ہے کہ عید ملو پر جا کے سو جانا یہ چیز محول ختم ہونا چاہیے اگر آپ گلف ممالک میں دیکھیں گلف کنٹریز کے اندر تو وہاں بقاعدہ عید کی نماز کے بعد بچے محلے میں جاتے ہیں اور جو ہے وہ مٹھائیاں اور ایسی چیزیں جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں بچے اور بچے عید کا محول ہوتا ہے مختلف گلف کنٹریز میں تو وہاں پر ایک خوشی کا محول نظر آ رہا ہوتا ہے مارے ہوتا ہے کہ جیسی عید کی نماز پڑھے سیدھ آگے آپ کیا کرنا ہے لمبا سونا ہے تو یہ تھوڑی اس کی آسلش رکھنی ہونی چاہیے کہ عید کا دن جو ہے واقعی عید کا دن لگے اور اس میں ایسے لوگ جن سے اور مصروفیات زندگی سب کے ساتھ ہی ہیں اور خصوصا جو متوسط طبقہ ہیں جو کہ وہ اپنے کاموں میں جاب میں اور مختلف چیزوں میں اتنا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ کوئی لمبی نشستیں رشداروں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو پاتی تو عید کے دن بھی اگر یہ کام نہ ہو تو پھر کس دن ہو تو عید کے دن زیادہ زیادہ لوگوں سے ملنا چاہیے دوستوں سے احباب سے خاندان میں جا کے ملنا چاہیے اور خصوصا بچوں کے ساتھ بہت اچھا جتنا زیادہ ہو سکے اصل میں تو بچوں کی خوشیہ ہی جانب وہ عید کا سما بانتی ہے دوسری بات جو آپ نے فرمائی غزائی احتیاط کے حوالے سے کہ سارے رمضان کے اندر ایک میدے کو پٹھوں کو اور جسم کے حصوں کو ایک سکون ملتا ہے غزائی حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ اصول صحت تو یہ ہے کہ کم از کم مستقل نہ کھایا جائے مستقل جو کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کا میدہ کمزور ہو جاتا ہے سائنس بھی یہی کہتی ہے اور عطبہ بھی یہی کہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں چونکہ مستقل ہم کھانے کے عادی ہیں تو یہ پریکٹس رمضان میں ہو جاتی ہے کہ ایک لمبے عرصے تک کہ آپ چاہتے ہوئے دل چاہ رہے کھانے گا لیکن آپ ایک لمبے عرصے تک رکیں گے تو غزہ کو موقع ملتا ہے صحیح طریقے سے حضم ہونے کا اور پھر جیسی رمضان گزرتا ہے تو اس کے بعد چونکہ مکمل ازادی ملتی ہے تو بہت سائل لوگ اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ عید کی ادائیگی بھی کرنی ہے اور عمضان کی قضا بھی کرنی ہے وہ پھر مختلف بیوانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور خصوصاً وہ حضرات جو جیسے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں شگر کے پیشنٹ ہیں یا ہارٹ پیشنٹ ہیں تو اور پھر ہر جگہ جا کے کچھ نہ کچھ کھانا بھی ہے بساوقات نہ کھانے کی وجہ سے نرازگی بھی ہو جاتی ہے تو وہاں پر جب معاملہ بگڑتا ہے ایسے حضرات کے ساتھ تو پھر وہ مختلف بیوانی جنم لیتی ہیں یا اگر شگر ہے تو وہ بڑھ گئے یا ہارٹ پیشنٹ ہے تو پھر وہ مسائل پیدا ہو گئے تو ایسے لوگ کو چاہیے کہ وہ تو احتیاط کریں اور اگر محبت میں بھی کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا اس میں احتیاط رکھے کم کھائیں اور جیسے پاکستان میں مختلف شہر میں اور خوصا ہمارے شہر کراچی میں تو روغنی کھانے زیادہ بنتے ہیں زیادہ تیل والے ہیں اب چونکہ میدہ ایک پریکٹس ہو چکی ہے اس کی رمضان کے اندر اور عید والے دن مرغن کھانے اور تیز مسائلوں والے مسائلے بھی ہمارے ہیں بارہ چوبیس مسائلے استعمال ہوتے ہیں ہر کھانے کے اندر تو یہ خصوصا کچھ دنوں تک تو لازمی ایسے کھانوں سے احتیاط رکھنی چاہیے ورنہ پھر وہ اسحال اور مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں تو یہ ہے کہ عید کے دنوں میں جو خصوصا پیشنٹ ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں سی بی ڈیز یعنی دل کے امراض ہیں کے شکار ہیں تو وہ خصوصا لوگ تھوڑی غزائی احتیاط کریں جیسے شگر پیشنٹ ہے تو میٹھے سے احتیاط کریں یا میٹھا لیں تو شگر فری شگر فری سویٹس بھی آتی ہیں مٹھائیاں بھی آتی ہیں تو وہ لے لیں اور دوسرے جو دل کے مریض ہیں وہ روگ نہیں کھانو سے احتیاط کریں اور وہ جو میں نے بات پہلے کہی دی عید کی ادائی کے رمضان کی پیشنٹ اس سے پھوڑا سب بچیں تو انشاءاللہ صحت بھی اچھی رہی گی اور صحت اچھی رہی گی تو عید کی خوشیہ بھی خوشیہ لگیں بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ اور یہ آباب سویٹس والے ان کی مٹھائی آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ شگر فری موجود ہیں ان کے پاس بارل میں بلکل آخر میں میں نے جس طرح سے ارز کیا کہ وہ حضرات علماء اکرام معزز مفتین اکرام وہ معزز مذہبی سکولرز جو ہمیں پورا سال بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے ابھی بھی انہوں نے بتایا کہ عید ایسے گزارنی ہے تو وہ خود کیسے گزار رہے ہیں یہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں مفتی محمد صاحب کی خدمت میں جاؤں گا مفتی محمد صاحب جس طرح سے گھر والوں کے ساتھ بہار آنا جانا فیملی کے ساتھ ملنا جھلنا یا اپنے متعلقین کے ساتھ یہ وہ رشد آر بھی ہو سکتے ہیں عزیز وقار بھی ہو سکتے ہیں یا حل کا احباب کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے دیکھیں عید کے پہلے دن تو ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک جگہ عید پڑھاتا ہوں اور عید پڑھنے کے بعد وہاں کے احباب سے ملاقات میں آدھا پون گھنٹا مجھے لگ جاتا ہے وہاں سے واپس آتا ہوں تو پھر یہاں اپنے احسادزہ جمع ہوتے ہیں حضرت موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی خدمت میں آزری ہوتی ہے ان سب سے ملاقات ہوتی ہے ارکپل کا ناشتہ بھی ہوتا ہے اور وہاں سے فارع ہو کر پھر میں اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں پھر وہ اگر تیار ہیں تو ان کو پھر ملتا ہوں اور عیدی دیتا ہوں یہ جواب نہیں ہے یہ مضالب میں نے ایک آفشن مضالب آپ نے چوننا ہے یہ تو سارے کام تو آپ کری لیتے ہیں مضالب کوئی ایک جو زیادہ کرتے ہیں سوکر اور کیا گھر والوں کے ساتھ اور متعلقین کے ساتھ دو صاحب آپ دیکھیں میں سب چیزوں کو جمع کروں اچھا جمع کروں صحیح پسندیدہ مشغلہ آپ کا کون سا ہے مضالب آپ کی جو مشاغل ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ آپ اس میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی اور یہ بھی مضالب ایک جو زیادہ پسند ہے اس حوالے سے واضح خطاب مثال کے طور پر بظاہرے آپ ماشاءاللہ واضح خطاب سے بھی آپ درس و تدریس ماشاءاللہ تاریخ و تصنیف یعنی یہ بڑا مشکل سوال ہے یہ تینوں چیزیں اہم ہیں اور تینوں میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ حصہ ہے اور تینوں کو لیے ہم نے وقت مختص کر رکھیں واضح و نصیت کا اپنا وقت ہے درس و تدریس کا اپنا وقت ہے تصنیف و تاریخ کا اپنا وقت ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک میں کچھ وقت ہو رہے ہیں ملک جواب نہیں ہے اس کا کوئی پسندیدہ شخصیت اگر آپ کی یعنی جس سے آپ بہت زیادہ انسپائر اور متاثر ہیں وہ کون سے میں حضرت شیخ علیہ السلام مفتی محمد تقیم اسمانی شاہر دمت ورطات ہوں میرے پسندیدہ ترین شخصیت جزاکم اللہ مفتی زبیر صاحب کی خدمت میں جاؤں گا حضرت یہ جواب اس طرح سے نہیں دینے مطلب اس طرح سے وہ ہو گئے اب اب جواب ہے مفتی زبیر صاحب معروح مذہبی سکالر عید کیسے گزارتے ہیں وہی سوال آپ کی طرف ہے کیونکہ مجھے جواب نہیں ملا ہے وہاں سے یہ تین آپشن ہے آپ کے پاس وہی اس سے ہٹ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ نہیں جی جی کریں گزارش یہ ہے کہ ایک طرح سے تکلیف دے بات بھی ہے یا جو بھی کہ اصل معاملہ یہ ہماری تو پوری زندگی مروتوں میں گزارتے ہیں اب اس مروت کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے عید کے موقع پر ایک حجوم ہوتا ہے تو وہ جو ملنے ملانے والے ہوتے ہیں تو اس وقت دل میں جو سب سے بڑی تمنا اور عارضو ہوتی ہے کہ کسی طرح ان سے اپنے آپ کو چھوڑا کر اپنے گھر جا کر کہ اپنے والدین بہن بھائیوں اور بچوں ان کے ساتھ وہ کریں لیکن ایک حجوم ہوتا ہے اور ایک لمبہ ٹائم تو اس میں گزر جاتا ہے تو اب اگر نہ ملیں تو ایک طرح سے بد اخلاقی بھی شاید اس کا بھی فتوہ لگنے کا خطرہ رہتا ہے جی جی بلکل ایسا ہی تو اس لیے ایک تو یہ مربت دوسری نمبر پر یہ ہے کہ والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ بدقسمتی سے کہیں کہ ہماری نیند نہیں پوری ہوتی اسفار و مسروفیات کی وجہ سے تو شیخ نے تو کہا کہ بھئی نیند زیادہ نہیں کرنی چاہیے عید کے موقع پر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے ان لوگوں کو کرنی چاہیے جن کو ٹائم ریسی نہیں ملتا تو بعض اوقات میں لطیفہ ہے کہ کئی طفعہ دبائی وغیرہ جانا ہوتا ہے تو وہاں دوست کہتے ہیں کہ کانفرنس تو نہیں تھی کوئی سیمینار کوئی میٹنگ تو نہیں تھی تو آپ کیسے آئے تو ان کو جواب میں کہتا ہوں نیند کرنے کے لیے نیند کرنے کے لیے سونے کے لیے سیئے تو کیا کریں کہ وہ موقع نہیں ملتا تو جب نہیں ملتا اس لیے عید کے دن پر سو جاتے ہیں تو یہی مسروفیات بہت شکریہ اور اس جواب کے بعد ایک آن سیریس نوٹ ناظر مہترمہ میں خیال کرنا چاہیے ہم تمام معزز مگرم شخصیات کے کہ ان کے اپنی ذاتی مصروفیات ذاتی زندگی بھی کوئی چیز ہے پسندیدہ مشغلہ بہت سارے مشاغل ہی آپ کے ہیں ہم جانتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل سے لیکن سب سے زیادہ جو پسند و باز و خطاب درست و تدریس تعلیف و تصنیف میں میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ ہے تصنیف و تعلیف لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کا بھی موقع اس لیے نہیں ملتا کہ لیکچرز بیانات سوال و جواب مسائل کی نشستیں اسفار اس میں اتنی زیادہ وہ رہتا ہے اب لوگ سب سے زیادہ جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ لیکچر سوال و جواب بیان جس کے لیے جبکہ دل کی جو تمنا ہے قلبی آرزو وہ کسی گوشے کے اندر بیٹھ کر کچھ لکھنا پڑنا چھے ہے بہت شکریہ پسندیدہ شخصی مفتیز حد پولنا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب تک زندہ تھے میری خط و کتابت بھی حضرت سے ہوتی تھی اور استاذ محترم استاذ و شیخ حتمالانہ مفتی و متفقی عثمانی صاحب دوہم برکات ہوں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ان دو شخصیات سے حتمال علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے زمانہ تعلیمیہ میں ہم چھوٹے تھے تو اور ساتھ ہی ساتھ والدین والدین باقی حضرات کم میں جانتا ہوں وہ بھی ان سوالوں کو جواب وہی دیں گے جو ان بڑے حضرات نے دیا میں اسی پر اکتفا کروں گا اور آخر میں جاتے جاتے ہم اس سیگمنٹ کا اختتام کریں گے حضرت مولانا تل صدیقی صاحب کی خوبصورت آواز میں اکنات سنیں گے اور اس کے بعد اس سیگمنٹ سے مجازت چاہیں گے آپ سے انشاءاللہ اور چھوٹے سے وقفے کے بعد اگلی نقص میں آپ سے ملقات ہوتی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا مولانا تل صدیقی صاحب اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد بارک صلی اللہ علیہ قصید عبودہ شریف جو شعار آپ کے آئین کتنے میں کچھ کھلاتے پھلاتے بھی ہیں یا آپ کے دوزہ ہیں اور اسی حضرت میں جو سوال فرما دیا میرے دل میں بھی یہ بات تھی یہ جو کچھ رکھا ہے یہ صرف اور صرف ناظرین کو دکھانے کے لئے ہے نہیں یہ آپ کھا سکتے ہیں لیکن ہم کھانے ملے کے ایک بات آئی تو اب شاید ایک بات کہتا ہوں اس سے شاید آپ کو ترغیب حاصل ہو جائے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے وہاں عید کا لفظ آیا ہوا ہے لیکن ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں قال عیسیٰ بن مریجم اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدہ پیچھے مائدہ آیا ہے کہ اے اللہ آپ دسترخان اور طعام کی نعمتیں عطا فرمائی یہ تب جا کر کہ وہ عید ہوگی اب میں یہ تو نہیں کہتا عیدی اور کھانا قرآن سے ثابت ہو گیا لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اس سے ایک استیناس اور مناسبت ضرور حاصل ہوتی ہے کہ عید کی دن کچھ کھلانے کھلانے کا تمام بساست ہونا یہ مائدہ ہے یہ سامنے مائدہ ہے حاضر ہے بگا جس جس کا ہاتھ جیسے پہنچ رہا ہے جیسے ناپ چل رہی تو وہ کھا سکتے ہیں اور باقی یہ اب آپ سویڈز کی گفت ہیلپرز آپ کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ رزیز سیگمنٹ کے بعد جی انشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ سحر کا وقت تھا معصوم مکلیاں مذکراتی تھی ہوایں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی پسینہ شاد مانی سے تھا پھولوں کی جبینوں پر چمن میں ہر طرف شبنم کے موتی جھل ملاتے تھے نسی میں صبحوں کے جھوکے دلوں کو گد گداتے تھے کہ جیسے خاک پر جنت اتر آئی اتر آئی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی تھی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہے گردو سرہ تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی و سلیم دائیمن آبدا آبدا علا حبیبیکا خیر الخلق کلیمی محمد سیید الکونین و سقالین محمد سیید سیید الکونین و سقالین والفریقین من عرب و من عجام فہو اللذی تمہ معنا ہوا سورت ہوا ثم مصطفیٰ حبیبا باری انا سامی وہ محمد فخر عالم باد شاہ ان سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہا بت لاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی مہترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مہلا یا صل لی و صل لی من آباد ان على حبیب کا خیر خلق کل مماثل 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 جلاتے جاتے معاشرے کی بربادی کے نوحے پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہر شخص اپنے حصے کے کام اور ذمہ داریاں نبھائے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرم محترم مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر عید کی اس سپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارا یہ جو خاص سیگمنٹ ہے آج یہ جامت رشید کے جو یتیموں کے لیے جامت رشید کا ادارہ ہے اور فرنس کے لیے ماوہ ہومز اس کے نام ہے ہمارا یہ والا سیگمنٹ اور اس میں ہم چند معصوم بچوں سے بات کریں گے جو ماوہ ہومز میں زیر تعلیم و تربیت ہیں اور ماوہ ہومز کے پروگرام کارڈینیٹر ہیں ہمارے ساتھ جناب سید حریحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ بچوں کو اور آپ کو بہت بہت عید مبارک سب سے پہلے ناظر محترم ہمارا یہ پورا پروگرام اس پورے پروگرام کی جتنے بھی سیگمنٹ ہے ہر سیگمنٹ کے اپنی ایک اہمیت ہے لیکن یہ جو سیگمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خاص طور پر یعنی یہ تیموں کے حوالے سے ایک خاص تعلیم ملتی ہے حضور علیہ السلام عید کے روز جب عید پڑھ کر تشریف لا رہے تھے واپس مشہور زندگی صاحب سنتے تو بہت سرے بچے کھلتے میں نظر آئے ایک بچے مایوس تھا تو حضور نے دریاف کیا ان سے اور انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب نہیں ہے تو حضور گھر لے کر آئے ان کو ساتھ امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے حضور حمیرہ کے لقب سے اور حکم دیا اپنے کے ان کو نہلایا دھلایا جائے اور کپڑوں کی جب پہنانے کی باری ہے تو حضور کی شفقت دیکھی حضور نے اپنی ایک چادر مبارک اتاری اور اس کو دو ٹکڑے کر کے ایک سے بچے کو تحمد اور دوسرے سے اس کو اوپر کمیز کی جگہ وہ چادر اڑھائی اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے باہر جب وہ بچے چلنے لگا تو حضور نے فرمایا نہیں تم نیچے نہیں چلو تو میرے کندوں پر سوار ہو جاؤ حضور اپنے کندوں پر سوار کر کے ان کو مسجد لے کر گئے اور جب خطوہ ارشاد حضور فرما رہے تھا تو حضور نے اپنے ساتھ ممبر پر ان کو بٹھایا نیچے بھی نہیں بٹھایا اور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو یتیم بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے گا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے وال آئیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکی ہیں اس کو عطا فرمائیں گے یہ خاص ایک عید کا واقعہ ہے حضور علیہ السلام کی طرف سے جہاں ملتا ہے حدیث میں اور آج بھی عید کا دین ہے اتفاق سے تو ہماری سعادت ہے اللہ رب العزت کی مربانی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس ادارے کے بچے موجود ہیں تو سب سے پہلے ہم ان بچوں کا تعارف آپ کی خدمت پینی کی زبانی اور پھر کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہم آزت پہلا کیوٹ سا بچہ موجود ہے السلام علیکم بیٹا مائک میں بولیں مائک میں مائک آپ کے ہمارے ساتھ میں ہے علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا عوویز عوویز کون سی کلاس میں پڑھتے ہو میں حفظ کرتا ہوں حفظ کرتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کتنی عیدی ملی ہے آپ کو سو روپے سو روپے کس نے دیئے امین ہے امین ہے اچھا کیا کروگے اپنے دوستر ساتھ کونے جائیں اچھا جائیں کیا بات ہے اچھا کچھ سنائیں گے آج ہمیں عید کے اس موقع پر کیا آتا ہے آپ کو کیا سنانا چاہیں گے تلاوت تلاوت اچھا بڑے کاری صاحب ہیں آپ اچھا چلے سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہی الناس من شر الوسواس الخناس اللذی وسوس فی سجور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ کیسا لگا ہے ماہ و حومز کیسا لگتا ہے آپ کو بہت اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ دل لگتا ہے ماہ پر آپ کا ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے ان کو مائک دیں ساتھ آپ کے جو دوست ہیں کیا نام ہے عباد اللہ عباد اللہ عید مبارک عباد اللہ آپ کو آپ کو مبارک خیر مبارک جزاکو اللہ اچھا کون کیا پڑھتے ہیں آپ ماہ و حومز میں میں سکول اچھا تو آج عید آپ گزار رہے ہیں بلکہ بھی تو شروع کیے تو کتنی عیدی وصول ہوئی ہے ابھی تک ابھی تک تین سو روپے تین سو روپے اچھا جی تین سو تو ہمیں بھی وصول نہیں ہوئی آپ نے کہاں سے کس نے دیئے چاچا اور تایا نے چاچا اور تایا نے اچھا کیا کروگے اللہ کے بندے کچھ ہمیں بھی دے دو کو بانٹ دو ادھر دوستوں کے ساتھ مل کے گھونے کے لیے ہم دوست لیے آپ کے سمجھتے کمان کے جائیں گے اچھا جی کیا بات ہے اچھا کیا آپ کو کیا اچھا آتا ہے کیا سنائیں گے ہمیں پوہم پوہم اچھا انگریزی کی جی جی تو سنائیں نا بابا بلیک شیپ have you any war یا سلتی بیگ فور one for the master and one for the them one for the little boy one for the little boy they will live down the lane کیا بات کوئی بات نہیں چلتا ہے اس طرح ہے نا بندہ تھوڑا بہت کوئی بات نہیں چھیک ہے بہت اچھا سنایا آپ نے کیا پڑھتے ہو مہا و ہمز میں سکول سکول کونسی کلاس ہے بٹا فور فور اچھا ماشاءاللہ کیسے لگتا ہے مہا و ہمز بہت اچھا کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے خوشیہ دے بہت آن جی بڑے سیمٹ کے بیٹھا ہے ہیرو کیا آل ہے السلام علیکم علیکم السلام جزاکاللہ بڑی مربانی سر عید مبارک مبارک تھوڑا ہنچے بول دو مبارک ہنچی دے دو بھائی آپ کو بھی دوں بہت بہت خیر مبارک اچھا کیا نام ہے آپ کا محمد عمر محمد عمر اچھا تو کیا پڑھتے ہو مہا و ہمز میں حفظ کرتا ہوں حفظ کرتا ہے کتنے بارے ہوگے بٹا پانچ پانچ اچھا تو مکمل کرنا ہے ہاں کریں گے نے انشاءاللہ اچھا تو یاد بھی ہے پانچ بارے آپ کو پکا سن لو حلی نہیں سنتا عیدی کتنی ملی ہے اب تک دو سو دو سو سو سے شروع ہوا تھا بندہ سو تین سو آپ دو سو پہ کیوں آگے چار سو پہ تو جاتے اللہ کے بندے تو آگے کوئی امید ہے بھی تو شروع ہوا ہے عید کے دن آگے کوئی کہیں سے ملنے کی امید امید ہے آگے کس سے ملتی ہے عیدی عیدی مامو چاچا اور دادہ دادی سے اچھا تو چھوٹا سا پیٹ ہے آپ کا کیا کھاؤ گے دو سو روپے گلے کے بندے ہاں کیا کرو گے دو سو روپے دوستوں کے ساتھ کلنے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ سارے بندے دوستوں کے ساتھ ہم آپ کے دوست ہیں ہم بھی ہمارے ساتھ چلو ہاں چلو گے چلیں نہیں چلو کوئی بات نہیں اب آپ کی باری ہے بیٹا کیا حال ہے آپ کے السلام علیکم علیکم سلام عید مبارک خیر مبارک شکریہ مجھے عید مبارک نہیں بولو گے چلیں نہیں بولیں کوئی بات نہیں میں آپ کی طرف سے اپنے آپ کو عید مبارک بول لیتا ہوں صحیح کیا پڑھتے ہیں مابا حمز میں سکول سکول کلاس فور فور اچھا تو کچھ آتا ہے کچھ سنائیں گے ہمیں بڑا بورنگ ہو گیا محل کافی دیر سے خاموشی کچھ سنائیں پہلے پھر بعد میں بات کرتے ہیں کیا اچھی گزر رہی گی آیدی کتنی ملی یہ بتاؤ Abhi صرف اور بھی ملے گی ابھی صرف چار پانچ سو ابھی تو صرف چار پانچ سو یعنی ملے گی اور ابھی اور بھی ملے گی میرے بھائی ساروں سے کروز ہو گئے اور ابھی اور بھی امیدیں ہیں اور ابھی صرف چار پانچ سو صرف چار پانچ سو صرف ہوتے کتنے مل جائیں گے ایک آخری کون دیتا ہے ایدی آپ بڑا بھائی دیتا ہے پتہ بھی نہیں ہے کن کن لوگوں سے ایدی وصول کرتے ہیں چلے ٹھیک ہے اچھا مابا ہومز اچھا وقت گزر رہے مابا ہومز کوئی مشکل تو نہیں ہے پتہ تو ادھر کیمروں کے سامنے اگر کوئی مشکل ہے تو پکا چلے اچھی بات بہت شکریہ بچوں آپ کا سید ریحان صاحب آپ کا بہت شکریہ عید مبارک کی گن بہت بہت یہ بچے یقیناً یہ بچے آج اس سیگمنٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پوری ٹرانس میشن کا شاید یہ سب سے مبارک لمحہ ہے سچی بات ہے یہ ٹرانس میشن بہت سعادت ہو گئی ہے آج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اس دن میں اس طرح کے بچوں کے لئے ایک عمل جو میں نے شروع میں گوشت گزار بھی کیا ناظرین کے جی جیسے آپ نے ہمارے کے مہاوہ ہومز کو پورے ملک میں لے کے جانا ہے اس کا یہ 2012 میں ہم نے یہ پائلٹ پروجیکٹ اس کا شروع کیا اور ظاہر ہے کیونکہ وہ پائلٹ پروجیکٹ ایک لیمیٹیشن کے ساتھ تو اس میں ہم نے پچاس بچوں کی کپیسٹی کے ساتھ اس کو شروع کیا اور اس میں بچے ہم نے یتیم اور بے سہارہ بچوں کا ہمارا یہ پروجیکٹ ہے ان کی مکمل کفالت ہے وہاں پر اس حساب سے ہم نے تھوڑی ایڈویٹرزمنٹ کی اس میں اپنے کانٹیکٹ شیوز کیے بچے ہوں وہاں سے یہ سفر شروع ہوا آج سات سال ہو گئے ہیں الحمدللہ بلکہ اس سال ہمارا جو ہم نے پہلا جو بیج لیا تو اس کے ماشاءاللہ بچوں نے میٹرک بھی ماشاءاللہ دے دیا ہے ریزلٹ کا انتدار ہمیں کیا بات تو یہ الحمدللہ سفر ایستہ چل ہے اس مہاوہ ہومز میں ہم لوگ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا ہمارا جو اینڈ ہے وہ یہ کہ ان یقیم اور بے سارا بچوں کو ایک یعنی میڈل کلاس جیسے فیملی ہوتی ہے اس درجے کی فیسلیٹیز کے ساتھ جس میں کہ آپ کے پاس کھر کوئی کمپلیکسز نہیں رہ جاتے کوئی آپ کے پاس آپ کے پاس کانفیڈنس ہوتے کہ ہم چاہتے ہیں ان کو اچھی میاری ایڈوکیشن ہمارا فوکس ہے اور ہم ان کو پروفیشنلز بنانا چاہتے ہیں جو بھی پروفیشنلز میں جانا چاہیں گے اپنے صداد کے اپنے رجحان کے حساب سے اس میں دونوں چیزیں ہیں دنیا بھی اور دین بھی ماشاءاللہ عالم بھی بنیں جیسے ابھی یہ حفظ کی بچے ہیں اور اس میں ڈاکٹرز انجینئرز بھی بنیں فوج میں بھی جائیں تو ہر ادارہ ان کے لئے اوپن ہو اور یہ اپنے شوق سے جائیں تو ان کو وہ سارے ٹولز وہ سارے سکلز مہیا کرنے کے لئے اوپیسلی وہ بچپن ہی سے وہ تعلیم دینی ہوگی جو سٹینڈر کی ہو جو اس میں جا کے پروفیشنلز بن سکے تو آکسفورٹ لیول کا ہی کورس ہم ہی ان کو پڑھاتے ہیں جو اسکول میں پڑھتے ہیں اور اس میں ہم ان کا کیونکہ ایج کبھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں اوپیسلی پانچ چے سال ان کی کوئی ایڈوکیشن نہیں ہوتی بظاہر عمر ان کے ساتھ سال آٹھ سال ہوتے ہیں اسکول ان کا ہوتا نہیں ہے تو اس میں بھی ہم نے ایک کسٹمائز ہمارے پاس ایک سسٹم ہے ایڈوکیشن کا جس میں ہم ان کے کم از کم چار سال الحمدللہ بچا رہتے ہیں وہ فاسٹ ریکٹ میں ابھی آپ کو جیسے چھوٹا بچہ اس نے کہا کلاس فور جی تو یہ ابھی فاسٹ ریکٹ میں چل لیں تو اس میں ان شاء اللہ ان کے چار سال بچ جائیں گے تو یہ اپنا ایج گیاب کور کر لیں تو یہ اس سسٹم کے ساتھ ایڈوکیشن پر فل فوکس ہے اور اس کے ساتھ ان کو اچھی میڈل کلاس لیول فیسیلیٹیز بیلنس ڈائیٹ ساری میڈیکل ان کی اسسٹن جتنی ہے سب انشاء اللہ وہ سب ماں واہ ہوں سے ہی ہوٹی ہے اور کپڑے یہ وہ ہر چیز ہم ان کو اون کر لیتے ہیں اور ان کی ضرورت ان کی پوری کفالت کو اون کر لیتے ہیں ان کا رشتہ نہیں ختم وہ ان کا اپنی جو ماں ہیں یا جو چاچا ہیں تایا ہیں ان سے ان کا رشتہ برقرار رہتا ہے ان کو ان چھوٹی بھی دیتے ہیں یا گھر بھی جاتے ہیں جو بھی جس کا جو ہے جی جی عزیز وہاں جاتے ہیں تو کنیکٹ رہتے ہیں ان سے ان کو ہم ڈسکنیکٹ نہیں کرتے ہیں ہاں ان کی کفالت اور باقی ضروریات ایڈوکیشن وہ سب ہم پر کر لیتے ہیں یہ سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر رضا فرمائے اور آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مطابق جو ہے یوں ہوں گے اب اسے قیامت حضور کے ساتھ کہاتا ہی ناظر محترم آپ نے گفتگو سنی ان معصوم بچوں کی بھی اور جماوہ ہومز کے سٹوڈنٹس ہیں اور جناب سید ریحان صاحب کی بھی جماوہ ہومز کے ذمہ دار ہیں بچوں آپ کو بہت شکریہ پرگرام تشریف عبری کے لیے دوبارہ بھی آئیں گے نا انشاءاللہ آئیں گے نا ٹھیک ہے دعا کریں گے ہمارے لیے کریں گے نا بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ سب کو ایک بار پھر بہت ساری عید مبارک جی آپ کو ناظر محترم اس سیگمنٹ کا وقت اپنے خطام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد کہیں نہیں جائیے گا میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے میرا دل بدل دے مولا یا مولا میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رسا دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رسا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دڑکنوں میں مزا آجائے مولا مولا دل بدل دے مزا آجائے مولا دل بدل دے میرا دل بدل دے مولا یا مولا میرا دل بدل دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حسب وعدہ ناظر محترم ایک بار پھر آپ سب کو دنیا بر سے جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں ہمارا یہ سیگمنٹ ہماری یہ نشست اس نشریات اور اس ٹرانسمیشن کی وہ جامعہ رشید کے نظام تعلیم پر مشتمل ہے اور اس پر انشاءاللہ رزیز ہم گفتگو کریں گے اور آج ہمارے سارے جو معزز مکرر مہمان اس نشست میں موجود ہیں ان کا میں تعارف آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور پھر ظاہرے گفتگو ہے ان سے آپ کے روبروں کروائیں گے ان کو انشاءاللہ حضرت صحیح صدیقی صاحب موجود ہیں آج کے پہلے معزز مہمان کے طور پر آپ کا مختصر تعارف جو میں کروا سکتا ہوں جتنی میری بسات ہے وہ صرف اتنا میں بولوں گا کہ آپ ابھی ریسنٹلی ڈی جی کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈوین سے اور اس کے بعد سے آپ تعلیم کی خدمت کے جذبے سے میں اس کو دین کی خدمت سے زیادہ تعلیم کی خدمت دینی تعلیم کی خدمت کے جذبے سے آپ نے جامعہ رشید میں اپنی خدمات جامعہ رشید کے سپردکی ہیں اور اس وقت جامعہ رشید میں رئیس جامعہ رشید کراچی کے مشیر کے حیثیت سے آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں ویری وارم ویلکم پروگرام میں اور عید مبارک آپ کو بہت بہت آج کی دوسرے معزز مہمانہ حسد اس پروگرام میں موجود ہے جناب مفتی فیصل احمد صاحب ادامت برکاتہ ہوں آپ کی جانی پہچانی شخصیت ماروخ مذہبی سکولر اور ساست ہمارے دیگر پروگرام زمین سال بھر آپ ان کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور وہ آج جس حیثیہ سے موجود ہیں جس حیثیہ سے ان کا تارکم کرواتے ہیں کہ شعبت تخصصات کے آپ زمدار ہیں معامل مسئول اسسنڈ ڈائریکٹر اور جو مرکزی زمدار ہیں ان کی غیر موجودگی میں آپ ہی شعبت تخصصات کو دیکھتے ہیں اور ان سے تمام طرح زمداریوں کو سنبھالتے ہیں تو شعبت تخصصات ایک بڑا وسیع باب ہے ہمارے جامعہ ترشید کے نظام تعلیم کا تو اس پر ان سے انشاءاللہ بات ہوگی بہت بہت خوش آمدید آپ کو پروگرامیں اور عید مبارک بھی آج کے تیسرے معصص مہمان وفتی احمد افنان صاحب دامت برکاتہ ہم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں خصوصا آپ کے لیے اور جی ٹی آل میڈی ہاؤس کے بہت سارے اور پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں ماروخ مذہبی سکولر ہیں اور جامعہ ترشید میں وہ جامعہ ترشید کے بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹ کلیت و شریعہ کے ذمہ دار مسئول اور ڈائریکٹ ہیں اور اسی کے حیثیے سے آج وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت بہت خوش آمدید اور عید مبارک جی آپ کو بھی آج کے چوتھے معصص مہمان اس پروگرام میں مرسط موجود ہیں جنابی حضرت مولانا ارشد بنگش صاحب دامت برکاتوں جامعہ ترشید کرائی کی استاز محترم ہیں اور آج وہ پروگرام میں ہمارے ساتھ جامعہ ترشید کے بہت ہی اہم شعبہ جو جامعہ ترشید کا اور سب سے پرانا اور بنیادی شعبہ جس کو ہم اگر کہیں وہ دو شعبہ جات ہیں ایک اردو میڈیم اور دوسرا ایبی میڈیم درس نظامی آٹھ سالہ عالم کورس اس کے کواڈینیٹر اور اس کے ترجمان کی حصی سے آج پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور عید مبارک بہت بہت جیدو ناظرین محترم آغاز گفتگو آج کی اس سیگمنٹ کا وہ جناب شاہ صدیقی صاحب سے ہوگا انشاءاللہ لزیز اور جس طرح سے تعرف ان کا آپ نے سماعت فرما لیا ہے سب سے پہلے آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ آدھے منٹ ایک منٹ میں اپنا تھوڑا سا کچھ تعرف اور جس طرح سے جو سفر تہہ کر کے آپ یہاں آئے اس پر سوڑی سے روشن ڈالیں گے اور اس کے بعد جس دینی دینی مدارس کے جو تعلیمی نظام ہے اس پر جو ری فارم آپ کر رہے ہیں جس سے ری فارم ایجنڈے پر آپ کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ مختصران بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے میرا تعرف کرایا پھر تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت ایت مبارک ہو جیسے تعرف آپ نے میرا کرایا میں بسیکلی سال زندگی کی سیول سرونٹ رہا اور میں بسیکلی جب سٹارلشمنڈ نویئن میں میں چودہ اغسط دوہ سترہ کو ریٹائر ہوا اور بیرے پاس جو پورٹفولیوز تھے ان میں ایک ادارہ سازی اسے اوڈی کا پروفیشن سا ٹریننگز تھی ساری ڈیولیشن تھی اور بہت سے شعبہ جات تھی تو میں دراصل اس سے پہلے میرا مدارس کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق تھا نہیں دوہ دار سوالہ میں مجھے موقع ملا کہ میں چار مانے میں نے لگایا تربیر حیمات کے ساتھ تو تیس مدارس میں اور نو ملاکز میں یہ تشکیل ہوئی اس وقت پہلی دفعہ اکثر مدارس کے اتین سوبوں میں پنجاب سندھ اور بلچستان میں بلچستان کی بھی ریموٹیسٹ ایڈیاز میں جیسے یوک کا ایک علاقہ ہے مینا بزار وہاں تک تشکیل ہوئی تو پہلی دفعہ زندگی میں مسجد میں رہ کے اور مدارس کو بہت قریب سے دیکھے گا موقع میں تو جب ایکشپیرنس بہت تیس مسجد تک جب پیرنس پہنچا تو میں نے سوچا کہ زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی باقی زندگی مدارس کے نظام میں اصلاحات پر صرف کریں میں نے گھر آکے میں اپنی بیگم سے مشورہ کیا پھر ہم دونوں نے فیصلہ کیا پھر میں دوہزار اٹھارہ میں بارہ جنوری کو میں نے جامترشید اس کے بارے اچھا سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس میری جو یہاں آنے کا سبب بنا وہ میں حج پہ گیا ریٹائرمنٹ کے بعد دوہزار سترہ میں تو وہاں حرم شریف میں بیٹھ کے جو رئیس الجامعہ ہیں وہ مرانا مکی صاحب اور اکھان بادر صاحب تھے اس وقت واجشہ حسنر تھے وہاں پہ ملکانی یونیورسٹی کے انہوں نے مجھے ترغیب دی کہ آپ اس پہ کام کریں ٹھیک تو جب میں نے یہاں پہ آکے تو میں نے جب آکے یہاں پہلا کام یہ کیا کہ یہاں پہ جو میرا جو مقصد ہے زندگی کا وہ ہے عدالہ سازی جی اور یہاں پہ ایک ہیومن ریسورس ڈیوریمنٹ آرگنیزیشن انسان توقی کا عدالہ قائم کیا ہے اور وہ عدالہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان میں جو ریفارمز ہیں اس کی وہ انشاءاللہ بنیاد بنے گا انشاءاللہ لیکن اس سارے جو ریفارمز کا جو اگر اب ویژن مجھے پوچھے کہ ویژن کیا ہے تو اس کا ایک اگر چار لائنوں میں چار لائنوں میں چار لائنوں میں ویژن بتاؤں تو وہ کیا ہوگا کہ مدارس کے طلبہ اور فضلہ کو ویژنری کمیونٹی لیڈر بنانا ماشاءاللہ جتنی اس کے لیے کپیسٹی بیلڈنگ تعلیم اور تربیہ جو کچھ بھی ہے وہ اس سے منسلک ہے سارا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جزاکم اللہ مفتی فیصلام صاحب موجود ہیں ناظر مہترم مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام تشریف آفری کے لیے اور عید مبارک میں آپ کو دے چکا ہوں دوبارہ اور آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ عید ہے اور اب چھوٹیاں ختم ہونے کو ہیں انشاءاللہ دوبارہ سے ایک تعلیمی سلسلہ ہے تو شعبہ تخصوصات کا تھوڑا سا یعنی مختصر انداز میں تعارف آپ سے ہم جانیں گے کہ کتنے تخصوصات ہیں اس پورے شعبہ میں اور پھر مزید کچھ اس پر بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبہ تخصوصات کا مطلب مدارس کے اس میں یہ ہوتا ہے کہ عالم بننے کے بعد کسی خاص فیلڈ کے اندر کچھ مزید مہارت حاصل کی گئے ہمارے پاس شعبہ تخصوصات میں چار تخصوصات اس سال ہیں ان میں سے ایک فق الحلال کا ہے ایک اس میں پولیت الفنون ہے جس میں تقریباً آٹھ مختلف فنون چھیک چاریس چاریس دن کے وقفے سے سکھائے جاتے ہیں اور دو لینگویجز کے ہیں ہمارے انگلیش لینگویج کا ہے اور عربی لینگویج کا ہے یہ چار تخصوصات ہمارے علماء کے لئے ہیں اس کے علاوہ شعبہ تخصوصات کے تحت ایک اور شعبہ بھی ہے جو کہ عالم بننے سے پہلے ایک جیسہ ہے جس میں وہ فاس عربیک اور فاس انگلیش لینگویج ہے تو وہ پانچ سال کا ایک سلسلہ ہے اس پانچ سال کے اندر جو ہے ہم پرامری پاس بچے کو لیتے ہیں جو کہ ہافیس بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم دو لینگویجز سکھاتے ہیں اور مزید اس کو اس کی پڑھائی جو ہے وہ دونوں طرف سے پہلل چلتی ہے بھی وہ کر لیتا ہے اور ساتھ میں سانیہ تک بھی وہ پہن جاتا ہے تو یعنی عالم بننے سے پہلے کا ایک سلسلہ ہمارے یہ ہمارا سلسلہ ہے مجموعی تعداد اگر ہم ایک کچھ تعداد یعنی کچھ اس کے فیگرز میں اگر ہم پہنچے تو وہ کیا ہے تخلصات کی دیکھیں چار تخلصات ہیں اس میں یعنی طلبہ کے لیے ایسے آپ پوچھ رہے ہیں جی جی طلبہ اس میں جب کل حلاج جو ہے بیس طلبہ کلیں گے تو ذرا ہوں گے اور عربیک لینگویج اور انگلیش لینگویج جو ہے اس میں اور قریت الفلون ان سب میں ہم پچیس سے تیس تک لیتے ہیں تو یہ ہمارا ہوتا ہے اور جو حفاظ عربی کا ہوتا ہے اس میں ہم تقریباً پچیس لیتے ہیں یہ پانچ بیچس چل رہو تھے ہر بیچ میں پچیس پچیس بہت شکریہ مفتی احمد افنان صاحب موجود ہیں بہت شکریہ کلیت و شریعہ بڑا اہم دیپارٹمنٹ جامعہ ترشید کا ماشاءاللہ سے اس کلیت و شریعہ کا تھوڑا سا تعارف اور اس کے اغراض و مقاصد میں مختصر روشنی اگر آپ ڈالیں تو وہ کیا ہے میں پوشش کروں گا مختصر روشنی ڈالوں کیونکہ عید کا موقع ہے اور ملنا ملانا ہے بلکل بلکل خوشیاں ہیں بلکل اور ہمارے جو بزرگ فاؤنڈر تھے جامد رشید کے وہ ایک شیر بڑا خوبصورت پڑھا کرتے تھے عید میں کہ عید کی سچی خوشی تو دوستوں کی دید ہے کیا بات ہے دوستوں سے جو دور ہے کیا خاک اس کی عید ہے تو اس لئے مختصر تعرف آپ کے فرمائش پر میں یہ ارز کروں گا کہ قلیت شریعہ کے اصل میں کانسپٹ ہم نے لیا ہے جو ہماری اسلامی ٹریڈشن رہی ہے گولڈن ایجز میں آٹھ سو سال امبی دور میں عثمانی دور میں اس میں علماء ایسے تیار ہوتے تھے درزگاہ ایک ہی ہوتی تھی دو نہیں ہوتی تھی انیورسٹی الگ مدرسہ الگ اور ان درزگاہوں سے ایسے لوگ تیار ہوتے تھے جو ایک طرف دینی علوم میں ویل ورسٹ ہوتے تھے قرآن حدیث فقہ میں مضبوط نالج رکھنے والے تقوی والے اور دوسری جانب ان کو جو اس زمانے کی کانٹمبری سائنسز تھی اس کا نہ صرف ادراک ہوتا تھا بلکہ اس کے موجد اور انیونٹرز یہ لوگ تھے آپ نام لینا چروع کریں گنڈی جابر بن حیان ابن روشت غزالی قرآفی ابن الحیثم اپٹیشن انجینئرز فلکیال فارابی بیرونی یہ ساری ہماری رچ تاریخ تھی جب کولنیزیشن ہوئی اس کے بعد پاکستانی دوسان عالم اسلام آزاد ہوا تو ایک ڈیفینسیف اسٹریٹیجی ہمارے بڑوں نے بنائی اور وہ بلکہ ٹھیک بنائی کہ ہم اسلامی علوم کو محفوظ کر لیں کیونکہ ان کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی اور الحمدللہ اس کو محفوظ کر لیا گیا لیکن وہ جو ریوائیول تھا اصل ہمارے جو ارجنل ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم تھا اس کی طرف ہم پوری طرح نہیں آسک رہے تھے جس کی طرف شاہد صدیقی صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک ایسے علماء تیار کرنے جو آئیڈیل ویجنری کمیونٹی لیڈرز ہوں ہر فیلڈ میں لیڈ کریں کہ اس درزگاہ سے نکلا ہوا مجدد لفثانی بھی بنتا ہے اس درزگاہ سے نکلا ہوا مشیرے بادشاہ بھی بنتا ہے اس درزگاہ سے نکلا ہوا وہ معمار بنتا ہے تاج محل کا ایسے لوگ ہم نکالے ہیں تو الحمدللہ قرید و شریعہ میں ایک اللہ نے کوشش کرائی اور یہ کوشش تھے ہندوستان میں دس بارہ دفعہ پہلے ہو چکی ہیں لیکن بوجود خاطرخواہ کامیابی نہیں ہو سکتا ہے بہت بڑا چیلنج ہے اللہ نے ہمیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ کامیابیات دکھانی شروع کی اس شعبے کو آج اٹھارہ سال ہو چکے ہیں الحمدللہ ٹو تھاؤزن اپلیکنٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں ہمارے پاس آج فور شفٹی ہو چکے ہیں ہمارے کرنٹ سٹوڈنٹس اس وقت ون ہنڈڈی ٹو ہیں اور اس سال ہم انشاءاللہ اسٹوڈنس لیں گے انشاءاللہ تقریباً فورٹی کے 35 ریکارنگ فورٹی تک چلا جاتا ہے آئیڈیا یہ کہ ہم نے درس نظامی آٹھ سالہ کورس کو ایک تو کمپریس کر چکے ہیں اس میں چونکہ یہ گریجیٹس ہوتے ہیں ہم گریجیٹس کو لیتے ہیں تو یہ لرننگ سکلز میں پہلے ہی ایکسل کر چکے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے لرننگ کیا ہوتے ہیں تو یہ بہت تیز چلتے ہیں بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ استازوں کے کان کاٹتے ہیں اور استاد بغیر متعلی تیاری کے پڑھا نہیں سکتا ہے کلیت و شریعہ کے سوڈنٹس کو کیونکہ وہ تو سوال بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ایئی ہے تو یہ چار سال میں ایک تو ہم نے قرآن حدیث فقہ معانی منطق اور حدیث پورا دور حدیث الحمدللہ اور اس کے ساتھ ہم نے ویالیو ایڈیشن ڈالی ہسٹری ڈالی لوجک ڈالی سوشیولوجی سائیکالوجی اسی طرح فلوسفی اور غزول فکری آئیڈیولوجکل وارفیر فیف جنیشن وارفیر سیرہ اور اس کو نئے انداز سے نئے میتھرڈز جو دنیا کے سٹانڈرڈز ہیں لیسن پلاننگ کے اس پر کرنا چروع کیا بیہیوریل سائنسز پہ اور اب شاید صدقی صاحب کے ساتھ ہم انشاءاللہ ایموشنل انٹیلیجنس پہ بھی کام کر رہے ہیں تو یہ ایک پورا ہم ان کو ایک بڑے آئیڈیل اور ان کو ہم ٹریڈیشنل عالم میں مدارس میں نہیں رکھتے بلکہ اکثریت کو ہم یہ فیل میں اور مارچرے میں پھیل کے مارچرے میں ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کریں جزاکاللہ بہت شکریہ بہت خوبصورت اور جامع تعرف کروایا آپ نے جزاکاللہ مولا عرشد بنگر صاحب موجود ہیں سب سے پرانا بنیادی شعبہ شمار ہوتا ہے درس نظامی اور صرف یہ نہیں کہ صرف جامعہ ترشید میں ہے درس نظامی یعنی برے صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں درس نظامی ہی پڑھا جاتا ہے ایک عالم بننے کے جو ایک عام نساب ہے وہ آٹھ سالہ درس نظامی ہی ہے تو درس نظامی جامعہ ترشید میں بھی اسی حساب سے اسی روایتی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے اس میں کچھ اور یعنی امتیازات ہیں باقی اداروں کی بنسبت اور جامعہ ترشید کا درس نظامی اس کا کیا تعرف ہوگا اگر آپ بتانا چاہیں تو وہ کن الفاظ میں آپ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا جزاکر تو درس نظامی بسیکلی تقریباً یہ کچھ ڈیٹھ سو پہنے دو سو سال ہو گئے اٹھار ستاؤن کے بعد اپنے مسلمانوں کی ضرورت کی تیشید نظر علماء کرام نے اکابر نے اس نساب کو تشکیل فرمایا تھا اب یہ ہے کہ اس وقت کی ضرورت کے حساب سے اکابر نے جو ضروریات محسوس فرمائی معاشرے کی تو اس نساب کو بنایا اور عوام کو پڑھایا الحمدللہ دین زندہ رہا اور مسلمانوں میں دینی شعور اور دینی جو اقدار تھے وہ اسی طریقے سے چلتے رہے جو کہ شروع سے تھے تو اب وقت ہے کہ جو ماحول تبدیل ہوا وقت تبدیل ہوا لوگوں کی ضروریات ذہن تبدیل ہوا تو الحمدللہ جامعہ رشید نے وہی نساب وہ چل رہا ہے جامعہ میں آٹھ سالہ لیکن اس کو توڑا وقت کی ضرورت ہے جو معاشری کی ضرورت ہے تو اس حساب سے اس میں ہم نے اصری علوم کو بھی رکھا ہے اور باقاعدہ جو ایک طالب علم آتا ہے وہ میٹرک پاس ہم لیتے ہیں تو اس میں پھر یہ کہ ان کو بیر تک تعلیم ہم نے لازمی قرار بھی ہے انٹر اور بیر اور اس میں یہ کہ آئی کام اور بی کام اس کی بھی تعلیم ہے اور ساتھ ساتھ ایک لینگویج اس میں ہم نے چار لینگویجز جاری کی ہیں شروع کی ہیں اس میں سے ایک چائنیز ہے ترکی ہے اردو ہے اور اربیک ہے تو جو طلبہ ہمارے آتے ہیں ان میں ہم چار سیکشن بناتے ہیں اولہ میں تو پچیس پچیس کی تعداد ہوتی ہے اس میں تو جب یہ ایک طالب علم اس طریقے سے اس پوری سیریل میں چلتا ہے آٹھ سال تو جب وہ فاضل ہوتا ہے ایک تو درس نظامی کا باقاعدہ عالم ہوتا ہے اور ان کے پاس باقاعدہ ایک ڈگری ہوتی ہے اگریجویٹ کی کم از کم اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زبان پر باقاعدہ اس کو حاصل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے آئی ٹی کو بھی ایٹ کیا ہے باقاعدہ جو بھی ابتدائی پروگرام ہے وہ بھی آئی ٹی کے ان کو سکھا لیتے ہیں تو اس طریقے سے جو معاشرے کی ضرورت ہے جب ایک عالم فاضل ہو جاتا ہے تو معاشرے میں وہ صرف امام یا مدرس کی حد تک نہیں بلکہ جو بھی ایک ان کی ایک قیادت والی ان کی ذمہ داری ہے وہ مکمل طور پر بڑی اچھی طریقے سے وہ انجام دینے کا ایک احل ہو جاتا ہے الحمدللہ تو اگر میں ایک مختصر پوچھوں کہ تعداد کتنی ہے درس نظامی میں ہمارے پاس ابھی کرن تعداد ہمارے بارہ سو ہے چھیک ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ چاروں معزز مہمانوں کا میں شاہد صدیقی صاحب وہ جو جملہ آپ نے جو چار لائنوں میں جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اگر ایک دفعہ دوبارہ کیونکہ جامد رشید کا تعلیم نظام اپنی ایک پہچان رکھتا ہے الحمدللہ تو میں وہی افسر کر رہا تھا کہ مقصد زندگی کا کیونکہ اقدارہ قائم کیا ہے تو یہ جو جس درس ازامی کی نئی سکیم کی بات کر رہے ہیں یہ الحمدللہ اس ادارے نے implement کیا ہے اور پیشلے سال جولائے میں جولائے دوارہ اٹھارہ میں اس کو implement کیا ہے اور اس کے اس کو ہم نے تین فیزز میں implement کیا ہے پہلے جو دو سال کا فیز ون امجیکٹیلز اس کے دو تین سے لے کر اور مزید پانچ سال تک دوسرا فیز پھر آخری فیز اس کا اور اس میں جو انہوں نے کافی چیزیں بتائی دیں آپ کو اس میں آپ جرمال لانگویج بھی ایڈ کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو competitive edge دینا ہے کٹنگ edge دینا ہے معاشرے میں آپ کو compete کرنے کے لیے اب جیسے آئی ٹی کی بات کی تھی کہ آئی ٹی کی جو پہلے سال بچوں نے اس سال جو ریگرٹ آیا ہے اس سال جو بچوں نے ایک سال گزار لیا جو بچوں نے پیچھلے سال کے داخلوں میں انہوں نے لینگویج میں پروفیشنسی ایسی ہو گئی ہے کہ تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن میں قابل ہو گئے ہیں بچوں جی فرسٹ یہ انہوں نے پاس کر لیا ہے آئی ٹی میں انہوں نے جو اپنا KPO کا لیول کی سرٹیفکیشن لے لی ہے اس کے علاوہ ان کے ساتھ گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں اور ان کی سکل ڈیولپنٹ ہوتی ہے اور ٹوپیکس کتے کون کون سے کونسٹویشن آف پاکستان جنیٹی نیشنز کا رول اس وقت انٹرنیشنل ایفیرز میں کیا ہو رہا ہے گورننس میں کیا ایشیو اور گورننس میں ایک عام ایک عالم کا رول کیا ہے کہ گورننس میں کیا کر سکتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ بیسیکلی فوکس فوکس تعلیم اور تربیت ہے معاشرے میں لیڈیشپ کے لیے جی ماشاءاللہ اب اس میں اس دفعہ انشاءاللہ جنہوں نے ایک سال پہلے آئی ٹی پڑھا تھا اس دفعہ ہم نے میمن اسٹیوٹ سے بات کی ہے میمن اسٹیوٹ والے اس دفعہ ان کو سرٹیفیکیشن دیں گے گرافک ڈیزائننگ میں اور ویب ڈیویلپمنٹ میں ان میں سرٹیفیکیشن دیں گے سرٹیفیکیشن دیں گے سرٹیفیکیشن لیگویج بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے ڈسکیشن لیول اس دفعہ لیول ٹو پہ چلا جائے گا اب لیول ٹو پہ جانے کے بعد وہ جو مایکرو اکنومک ایشیوز ہیں اور جو مایکرو گورننس ایشیوز ہیں ان تک ان کو لے کے جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو تالیبیل ہوگا ہے یہ جو ریفارمز کا پیکیج ہے اس میں جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے استاد کا ایلیمنٹ بنایا ہے الحمدللہ ماہین کی مدد سے جو بی ایڈ اسلامی ایڈیوکیشن کا نصاب ہوگا جس میں اچسی کی جو بی ایڈ پروگرام ہے اور اس کا جو اسلامی ایڈیوکیشن کو خوبصورت ادعاد کے ساتھ بی ایس اسلامی ایڈیوکیشن اس کے علاوہ جو تیچر ابھی سروس میں ہیں ان کے لیے دو پروگرام ہے ہمارے پاس ایک کنٹینیوڈ لرننگ ایڈیوکیشن پروگرام ہے جس کے تحت ان کو ایم ایس اور پی ایڈی کروا رہے ہیں مختلف یونیوستی سے اور اس کے علاوہ ان کی ان سروس ٹریننگ ہو رہی ہے اس کے لیے بغیرہ ٹریننگ کلینڈر ٹریننگ نیڈ اسسیسمنٹ بیس کلینڈر ہم نے بنایا ہے اور جمبلیمنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم پورے پاکستان کے مدارس کے مدارس کے ناظبین کے لیے بھی اور مدارس کے سازہ کے لیے بھی سپیشلائز ٹریننگ کورسز کروا رہے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ مدارس کے لیے ایک نئی ہائر ایڈیوکیشن اس کے چارٹر پہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ ڈاکومنیشن مکمل ہوگی اور مدارس کے لیے انشاءاللہ ہم ٹیکنیکل ٹریننگ ایشیٹوٹ قائم کر رہے ہیں جامت الرشید میں میمن ایشیٹوٹ کے دعوان سے یہ ایک پورا ریفارمز کا پیکج ہے بسی کہ مدارس کے طلبہ ہیں لیکن اس کی سب سے ضروری بات جو اب تک ایک بات رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے اس کا انٹیس والے لیتے ہیں پانچ سبجیکٹس پہ انٹیس والے لیتے ہیں انٹیس پہلے بات تو یہ میٹرک پاس ہوتا ہے بی گرڈ اس کے پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد انٹیس ٹیس لیتے ہیں پھر اس کا انٹرویو ہوتا ہے ہیڈ ہنٹ پروڈراب کے تحت بہترین غریب ہونا ہم اس کے فائشن سیٹمز بھی دیتے ہیں لیکن یہ یقین ہی بناتے ہیں کہ بہترین بچے حملے تاکہ وہ جب ان سارے شعب و آجات میں جب وہ پرفارم کریں تو ان کو بس کٹنگ ہے جو ہونا چاہیے ماشاءاللہ جزاکاللہ جی بہت بہت شکریہ چاروں معزز مہمانوں کو ناظرین مہترم گفتو کو آپ نے سنئے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی اس تعلیمی نظام کو دن بہ دن اس کو ترقیہ اطاف فرمائے اور ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بارال اگلا سیگمنٹ اس ٹرانسمیشن کا انشاءاللہ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے مفتی تارک محسوس صاحب محسوس موجود ہوں گے ماروح سنہ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب شاہز خان صاحب محسوس موجود ہوں گے اور بھی محسوس مہمان ہوں گے ان کے ساتھ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور بس چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں تب تلیجیزت دیجئے اللہ کی محبت کا حصول عذاب اور بلاؤں سے حفاظت اچھی اور خوش عیش زندگی طاقت و قوت میں اضافہ گناہوں کی بخشش باران رحمت کا نزول مال و اولاد کی سعادت بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصص وقفے کے بعد ناظر محترم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک بار پھر اپنے تمام دیکھیں اور سننے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہماری آج کی اس ٹرانسومیشن کا یہ آخری سیگمنٹ ہے آخری نشست ہے اور اس نشست میں جو محسس مہمان میں اساتھ موجود ہیں میں بلا تخیر ان کا تعارف کرواؤں گا سب سے پہلے ہم اساتھ موجود ہیں جناب حضرت مفتی تارک مسعود صاحب دامت برکاتہ ہماروح حضرت سکالر آپ کے لیے مذہبی سے تعارف کے محتاج نہیں ہے جامت ریشید کراچی کے استاذ مکرم بھی ہیں آپ اور آج کی دوسرے محسس مہمان جو پروگرام میں خصوصی طور پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں معروف صلی اللہ علیہ وسلم جناب شاز خان صاحب ہم حضرت موجود ہیں ان کو بہت خوش آمدید پروگرام میں اور آج کی تیسرے محسس مہمان جو اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا سید ایاز شاہ صاحب دامت برکاتہ ہم جامت ریشید کراچی کو ساز مکرم اور جامت ریشید میں دیگر بہت ساری اہم انتظامی ذمہ داریاں آپ ادا کر رہے ہیں نبھا رہے ہیں میں تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوں پروگرام میں تشریفہ وریقلی اور تینوں معزز مہمانوں کو عید مبارک بھی کہتا ہوں مجموعی طور پر اور خیر مبارک مفتی طارق مصور صاحب آپ نے نہیں کہا بارال آغاز کریں گے اور آج کی اس جو یہ ٹرانسمیشن ہے اس ٹرانسمیشن کے بہت خوش آمدے تھا آپ کو پرگرام میں عید مبارک بہت بہت اور اپنی خوبصورت آواز سے کچھ ہمارا ایمان تازہ کیجئے جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنی خوبصورت محفل میں آپ نے مجھے مادو کیا اور میرے لئے اونر یہ ہے کہ میرے ساتھ ازا میرے ساتھ ہیں عفتی طارق مصور صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت ادا فرمائے اور آیاز شاہ صاحب وہ بہت ہی پیارے بہت ہی پیارے ہمارے بڑے تو میرے لئے بہت بڑا اونر ہے کہ آج میں جو ہے جی ٹی آر کے پلیٹ فارم سے آپ کو سنافانی کروں گا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ارشاد میری جانب بھی ہو ایک نگاہ اے شفیع الوارا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ شمس دوحا خاتم الانبیاء آپ ہے حق نگر آپ ہے حق رسا صدرت البنتہ آپ کے زیر پا آپ ہے مظہر ساترہ رب العولا رہبر حق نگر خاتم الانبیاء سبحان اللہ رہبر حق نگر خاتم الانبیاء آپ آپ فخر عجم آپ شان عرب آپ فضل اتم آپ رحمت لقاب سرور ریزی حاشم شاہ والا نسب مرتض مجتب خاتم الانبیاء مرتض مجتب خاتم الانبیاء آپ ہے وجہ تخ لیقے کونو مکام بہت سوارا آپ کے دم سے یہ زمین آسماء آپ ہے بینی شانی کا بینی نیشا اے شہ دوسرا خاتم الانبیاء اے شہ دوسرا خاتم الانبیاء اے فسیح البعیاء اے بلغ اللہ سوارا اے وحید زمان ما ورائے گمان آپ کا نور ہے عذکران تاکران شاہد کبریا خاتم الانبیاء شاہد شاہد کبریا خاتم الانبیاء مرسل مرسل مرسلہ سرور عرشیا مرسل شاہد مرسل مرسل رازِ ارض و سما خاتم الانبیاء رازِ ارض و سما خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہِ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ نورِ ازل آپ شمعِ حرم آپ شمس و دعا خاتم الانبیاء آپ شمس و دعا خاتم الانبیاء ماشاءاللہ سبحان اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو درود باجب ہے ظاہر ہم سب پر اتنے خوبصورت کلام کو سننے کے بعد ناظرِ محترم بہت بہت شکریہ آپ کا الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس اتنا خوبصورت کلام اتنے مبارک دن میں مزد والا ہو گیا جی آپ لوگوں کا بہت شکریہ جزاکم اللہ مفتی تارک مصور صاحب کا روح کروں گا مجھے عید مبارک کے جواب میں خیر مبارک آپ نے نہیں بولا جزاکم اللہ بولا صرف سب سے پہلے میں دوبارہ آپ کو عید مبارک خیر مبارک بہت شکریہ بڑی سوچ سمجھ کے بولا ہے آپ نے مفتی تارک مصور صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بہت عام دنوں میں ہم تقریبا پورا سال روزانہ کی بنیاد پہ اور اگر رمضان کے علاوہ ہم دیکھیں تو ہفتے میں دو تین دن اور اگر فیسبوک کچھ کھولیں تو ہر روز آپ سے سامنا ہوتا ہے ہم میں سے ہر بندے کا اور ہر وقت آپ کچھ نہ کچھ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں آج جو ہے اس طرح سے ارشاد آپ ٹھیک ہے فرما سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آج ہم آپ سے کچھ اور سننا چاہتے ہیں عید کے اس خاص موقع پر کنات سنائے سنائے آپ کی آواز سنائی ہے لیکن آپ سے بھی اگر آپ مناسب سمجھا تھا اس وقت میرے ذہن میں کوئی ایسی نات یا کوئی ایسی نظم نہیں ہے جو مجھے کمپلیٹ یاد ہو بس آپ تو ایک ایک شیر بھی سنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھوڑا سا میں دماغ پہ دباؤ ڈالتا ہوں کچھ اشعار مجھے یاد آجائیں ایک تو عربی نات ہے جو میں بچپن میں کبھار پڑھا کرتا تھا اور مجھے بالکل بھی آپ نے پہلے نہیں بتایا اگر بتایا ہوتا تو میں ذرا ان کی الفاظ دیکھ کر آتا تو این ممکن ہے میں درمیان میں رکھتا رہا ہوں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے بتا دیتے تھے تو پھر نات خان حضرات کو بلانے کا پھر وہ کوئی مقصد نہیں تھا نا تو آپ سے ایک دو اشعار مجھے ذہن میں آتے ہیں میں پڑھتا ہوں جی محمد محمد میں کہتا رہا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی محمد 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 میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا جب دیکھا تو ناتے نبی بن گئی بس اتنے ہی آتا ہے بہت بہت شکریہ تھوڑی تھوڑی آتی ہے کوئی اور اگر آتی ہے تو وہ بھی کچھ ایک دو اشعار اس کے لئے تھوڑی تھوڑی آتی ہے ابھی تو زین میں کوئی آئی نہیں رہی ہے پچھلیں ٹھیک میں آیت شاہ صاحب کی طرف جاتا ہوں اور اس کے بعد پھر واپس آؤں گا آج تقریر سے زیادہ ناتیں سننی ہیں حضرت پرلہ سیدہ آیت شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کو کوئی نات آتی ہے کوئی بچپن میں کوئی یاد ہو کوئی پسند ہو سنتے ہو آپ سے لگتا ہے ماحول پورا ناتوں کا بچہ ہے آپ بھی حصہ ڈالیں ضروری ہے بسے یہ آپ نے پہلے بتایا میں نے بتانا بھی نہیں تھا نہیں آپ پہلے بتاتے نا تو کوئی ایک بھی نات ایسی ہوتی جو ہم دیکھ کے آجاتے ہیں چلے کوئی نہیں ناتیں ہیں ذہن میں لیکن ابھی وہ الفاظ پوری پوری شائع ذہن میں نہیں آ رہی ہم آج اس دن میں آپ کا یہ چھپا ہوا ٹیلنٹ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں بس بہت ساری ہیں چھپی کی ہیں صحیح زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عدب کا آلا مقام آیا زہی مقدر زہی مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے علفت کے راستے پر فرشت حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زیہ ہے تیرام آیا زہی مقدر بہت شکریہ مفید تارک مصور صاحب عید کیسے گزر رہی ہے اب بتائیں اللہ کا بڑا فضل الحمدللہ پریشان ہوں کہ کون سے والوں کے یہاں پہلے جانے ہیں اچھا بہت شکریہ یہ مسئلہ بالکل ہے اور جنمن ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن عید کے دن کی کیا مصروفیت ہوتی ہے اگر مفید تارک مصور صاحب اپنی مصروفیت بتائیں سو کے رشتداروں کے ہاں کہاں کیا کرتے ہیں پورا دن دیکھیں سب سے پہلے تو ظاہر ہے مجھے عید کی نماز پڑھانی ہوتی ہے ایک جو گھر ہے میرا وہاں سارا کپڑوں کا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے وہاں سے میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں وہاں سے کپڑے نہیں چھوڑ سکتا انہوں نے گھر والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ کپڑے یہیں دھلیں گے اس طریقے ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو کھانے کا ڈپارٹمنٹ دوسری وزارت کے پاس ہے یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن اس فائدے کے چکر میں کہ یہاں بھی یہ شوق پورے کرنے نہ لگ رہے ہیں صحیح کیونکہ اس میں جو جو اس لائن میں جاتا ہے وہ صرف اس کے فائدے بتاتا ہے جی جی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں بتاتا ٹھیک ہے تو ہم بچپن میں بہت زیادہ عید کو انجوائے کرتے تھے تو ہمارے بڑے بھائی ایک بات کہتے تھے کہ عید کا جو اصل مزہ ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو یہ تو خوشی ہوتی ہے کہ رمضان خیریت سے گزر گیا اور ایک کھانے پینے کی بھی خوشی ہوتی ہے لیکن جو بچپن میں عید کا مزہ ہوتا ہے وہ بہرحال بڑے ہونے کے بعد نہیں ہوتا تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں بڑا ہو گیا ہوں الحمدللہ تو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ میں پریشان ہوتا ہوں کون سے اہلیہ کے گھر پہلے جانا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری والدہ نے دعوت کی ہمارے اببہ نے دعوت کی فلان جگہ جانا ہے تو میں تھوڑا سا ٹوکیاں کرانے میں بھی عید میری گزرتی ہے اور تھوڑا سا منیج کرنے میں کھانا پینے ہی ہے عید کے دن اس کے ہاں جانا ہے تو اس ٹینشن سے بچنے کا اس دفعہ حل یہ سوچائے کہ تب سب رشداروں کو اپنے ہاں بلوا لیے ہم نے اچھا سیئے تو تھوڑی سی ٹینشن انشاءاللہ کم ہو گی اس دفعہ ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہ جید عید کا دن ہے یقیناً اور رمضان و بارک بھی گزرا ہے تو تھوڑا سا سیریس نوٹ کے اس عید کے دن میں ہماری کچھ معاشرتی کچھ شریح حوالے سے جو جو چیزیں ہمیں جن کا خیال رکھنا چاہیے وہ کیا ہیں اگر اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو اگر آپ سے جانے تو وہ کیا ہوگی عید افطار کا دن ہے بنیادی تو بالکل اور سب سے پہلے تو اس میں یہ فکر کرنی چاہیے کہ جو رمضان و مبارک میں ہم نے عبادات کی ہیں وہ مقبول ہو جائیں بیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی کے پاس کچھ لوگ گئے عید کے دن مبارک باد دہلی کے لئے معذرت یہ بیان تو ہم نے ستائیس میں رات کو سنا ہے ماشاءاللہ تفصیل سے حجر سن لی آپ حضرت کا تو پورا ماشاءاللہ اصلاحی بیان ہو رہا ہے اچھا تو اگر عید کے حوالے سے آپ کچھ بتا دیں میں صرف معاشرت ہی پہلوں میں صرف معاشرت ہی پہلوں چلے میں میں واپس سہلے لیتا ہوں یہ تو ماشاءاللہ انہوں نے پورا بیان شروع کر دیا نا کہ عید رمضان میں یہ کرنا ہو رہا ہے صحیح ہے میں نے آپ کو چونکہ بیان نہیں کرنے دیا تو آپ کسی کو نہیں کرنے دیں گے میرا مقصد ہے کہ عید کے دن کوئی ایسی بات کریں کھانے پینے کی آچھا کھانے پینے کی معاشرت ہی صاحب سے کیسے عید گزاریں چلے یہ کھانے پینے کی بات میں سے ترک بسوط صاحب سے کرا لیں ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہوگا اس لئے انہوں نے بیچ میں صحیح وہ شروع کر دیا تو یہ اگر فرما لیں تو اچھی بات ہے نہیں آپ بھی اس پر تھوڑے سی میرے ذہن میں میں جو ذہن آپ کے سوال نہیں نہیں آپ کریں بنا چکا تھا نا نہیں 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 وہ کریں کریں آپ کریں تو وہ اس کو جو ہے صحیح ہے آپ اپنی کو دوبارہ کریں بسم اللہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع آپ سوال دوبارہ کریں میں سوال دوبارہ کر لیتا ہوں سوال یہ ہے کہ اید کے دن دیکھیں نا چلو شریح حوالے سے ہم نے سنا پہلے بکتو کو سنی معزز مفتین اکرام سکولرز تھے ہمارے ساتھ لیکن اید کے دن کی کچھ معاشرتی پھیلو آپ کے اید کے دن بس اگر لوگ اید کے دن ہوتے ہیں وہ گھر میں آگے بس اید پڑی آگئے سو گئے پورا دن سو کے گزار دیا نہ کسی سے ملنا نہ جلنا نہ رشدار دو سباب یعنی اس ایک دن کی جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو فل ٹائم مطلب سو کے گزارتے ہیں یا پھر کھا پیلیا کچھ تھوڑا بہت گھر میں اید کے دن کے کچھ معاشرتی تقاضے جیسے زبردست تقاضے ہوتے ہیں معاشرت تقاضے اگر ہمیں اللہ پاک نے ایک اہلیہ دی ہے تو ہم ان کے ساتھ اچھا وقت گزار لیتے ہیں بعض لوگوں کے کچھ زیادہ تقاضے ہوتے ہیں ان سب کو باری باری تو وہ تقسیم ہو کے نہیں جا سکتے تو ان کو کٹھے گھر پہ بلا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک تقاضہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جوٹ رکھنا ان کے ساتھ عید گزارنا بچوں کو عیدی دینا یہ ایک بہت ہمارے عیدوں کی جان ہوتی ہے اور بچوں کی نظر جیو پر ہوتی ہے ہر بڑھو کب اس سے نئے قرارے قرارے نوٹ نکلیں گے اس میں ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو غریب غربہ ہوتے ہیں ہر بندہ یہ میک شور کرے کہ صدقہ فطر انہوں نے اپنا ادا کر دیا ہے اور جو غریبوں کا حق ہے ان کے مال میں ان کی خوشیوں میں وہ حق انہوں نے ان کو دے دیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کا ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے آج کل چونکہ ہم ایک سوشل اینیمل بن چکے ہیں اور یہ بوجھ ہم نے لادا ہوا ہے ہر بندہ اپنے کام میں اتنا مصروف ہے اتنا ان ڈیپت گھسا ہوا ہے کہ اپنے لیے وقت نہیں ہوتا اپنے گھر والوں کے لیے وقت نہیں ہوتا رشتہ داروں کے لیے تو دور کی بات ہے تو اس موقع کو غنیب بن جان کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جو لکھنا چاہیے ان کے حائید ملنے کے بہانے پر جو ہے وہ کم از کم ایک آدم لقاتو کرنی چاہیے بہتر اگر میں اب تھوڑا سا اور سیریش نوٹ پر آؤں گا پھر جو ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ اس لائٹ موڈ پر میں اپنی بات بہت شکریہ مفتی تارک مصروف صاحب کچھ نصیحت سید کے دن کے حوالے سے اب دیکھیں پورا رمضان نصیحتوں میں گزرا ہے پورے ترابی کے بعد بیانات نصیحت ہیں نصیحت ہیں نصیحت ہیں تو اب کیا نصیحت رہ گئی ہے سارے والدین کے حقوق بھی بیان ہو گئے اور پروسیوں کے حقوق بھی بیان ہو گئے رمضان میں میں پھر ادھر جا رہا ہوں جنت جہنم بھی بیان ہو گئی ہے صحیح اور کیا آپ نصیحت ایک ہی رہ گئی ہے جو آپ جس پر عمل نہیں کر رہے ہیں بہت شکریہ جناب شاہ سخان سے موجود ہیں عید کے دن عید کے دن کے حوالے سے کچھ سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور میں حضرت کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ عید میں اپنے ان حضرات کو نہ بھولا جائے جو ڈیزرونگ ہیں میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ جو غریب غربہ لوگ ہیں ہمیں ان کا بہت زیادہ خیال لکھنا چاہئے اور میرے خیال سے اگر آپ ایک بچے کو بھی لے لیں سپوز کریں اگر آپ ایک بچے کا کر لیں عید کے کپڑے تو میرے خیال سے اتنا آپ کو بوجھ بھی نہیں آئے گا اور بہت اچھا ہو سکتا ہے تو یہ گزارش ہے باقی عید تو کھانے پینے میں گزرتی الحمدللہ ہمارے پاس بھی چیزیں ہیں اگر آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہے در سے تو آپ نہیں ہاتھ تو پہنچے گا نہیں یہ تو مذبان کو سرف کرنا پڑا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کچھ اب آپ سویٹس کے جو ہے وہ کلچر کی بات ہوتی ہے جی جی کلچر چو کلچر ڈیفر کرتا ہے جی میں اپنی گفتگو کو ناظرین مہترم یہاں سمیٹھتا ہوں اور کیونکہ اور میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہے بولنے کے گفتی تارک مصور صاحب جو سوال کرتے ہیں وہ اتنی نصیحتیں کر کر کے تھگے ہیں کہ کچھ مزید وہ بولا نہیں چاہتے ہیں وہ سب کچھ تو بول دیں چلیں کچھ تو آپ کچھ بولے ہی نہیں بھئی دیکھیں عید جو ہے نا اس میں ایک بڑی بدت ہمارے معاشرے میں یہ چل پڑی ہے کہ لوگ پوری رات جاگتے ہیں پھر سارا عید کا آدھا دن سو کے گزارتے ہیں جی تو اسلام میں جو تہوار ہیں نا وہ صبح کے وقت میں شروع ہوتے ہیں صحیح ہاں بہت اہم بات ہے اور غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ ایک الگ ٹوپی ہے پورا بیان اس پر شروع ہو جائے گا تو اس کو جیسا اسلام نے دیا ہے نا اسی طرح رکھنا چاہیے صبح کا وقت میں ایک برکت ہے ہم یاد ہے پہلے بچپن میں ہم اٹھتے تھے صبح صبح کپڑے پہن کے اور ایدیا جیب میں ٹھوس کے صبح صبح نماز پڑھ کے ہم نکلتے تھے پھر کھانے پینے آئس کریم کھا رہے ہیں جو بھی ایک ہوتا ہے اب میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے کہ صبح کوئی نظری نہیں آ رہا ہوتا پوری قوم پڑھی بھی سو رہی ہے دبہر اٹھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو سارے ایدی کا بڑھا غرق کر دیا نا ہم نے ایک صبح کے وقت میں جو اللہ نے نور رکھی ہے برکت رکھا ہے تو آپ نے جو شاپنگ وغیرہ کرنی ہے وہ پہلے کر لیں آپ یعنی یہ کیا ضروری ہے کہ اید کی راتی کو وہ سارا جو ہے نا وہ بزار کی طرف فوکس کرنا ہے اور ساری قوم پہنچی بھی ہے اور رات کی نیند آپ کی خراب ہو گئی تو اسلام کے مزاج کے بہرحال یہ خلاف تو صبح ملاقاتوں کا ٹائم ہونا چاہیے رات بھی آپ کریں لیکن جو بھی ٹائم ہے عید کو سیلیبریٹ کرنے کا وہ صبح کے وقت ہے جو شریعت کی تعلیمات ہیں نماز بھی صبح رکھی گئی ہے نگر یہ سونے کا ٹائم ہوتا تو عید کی نماز بارہ یا ایک بجے ہوتی تو ایک صاحب مجھے کچھ دن پہلے کہنے لگے یار کچھ دن کے بعد علماء کو چاہیے اجتہات کر کے نا فجر کی ازان زہر میں شروع کر دیں زہر میں ہونا چاہیے السلاة و خیرم من انعوم صحیح یعنی زہر میں یہ ہونا چاہیے السلاة و خیرم من انعوم کہ نماز بھی ان سے بہتر ہے تو جس ٹائم پہ آج کل کراچی کی بات خاص طور پر میں کر رہا ہوں تو فجر میں جب معزن کہتا ہے سلاة و خیرم من ان انعوم تو بہت ساری آبادی تو اس وقت ایسی جاگ رہی ہوتی تو عید پہ بھی اس کا خیال کرنا چاہیے صحیح بہت عام بات ہے بہت بہت شکریہ مفید حارق مسئول صاحب جناب ایک کلام آپ سے اور ہم سننا چاہیں گے اگر تو انعائیت فرمائے تو بسکر اللہ اللہ اکبر ایک تمہیں آپ کو ایک لائن سنائیت ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشنا ساتھ اس کے بعد میں آپ کو ایک کلام پاپر سنائیت ہوں ایک کلام انہیں لاسٹ ریئر کیا تھا رمضان میں نماز کے بارے میں یود کو ایک میسیج کنوے کیا تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے بڑا پاپولر ہو وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے علالت میں سجدے مسیبت میں سجدے وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے وہ لمدی رکاتوں سے مسہور سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کا ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کا ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کا ہے ایک تو یہ کلام کیا بات اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم 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 کبھی تھانا ہے نمازی کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھانا ہے نمازی انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے طاق جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں میرے طاق جام نسبت کے چراغ جل رہے ہیں مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے دامنِ طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت میرے دامنِ طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مصطفی 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 صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ بہت بہت خوبصورت کلام دونوں کلام بڑے خوبصورت بس پروگرام کا وقت اپنے خطاقوں کو پہنچ رہا ہے آج عید کی اس ٹرانسمیشن کا اور میں چاہوں گا کہ آج اس آخری سیگمنٹ کی جو تین معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی آوڈینس کو جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی تمام ناظرین و سامین کو جو ہمیں سکھ سن رہے ہیں اور سال پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایک پیغام اس عید کا ایک پیغام اگر وہ دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا مفتی تارک مصطف صاحب بڑا مشکل سوال ایک دم سے آپ نے سر پہ ڈال دی ہے کیا عید کا کوئی پیغام عید کا کوئی پیغام دینا ہے کچھ تھوڑا سا مشورہ دیں عیدی عیدی دے دے دل کھول کے ابھی جو میں نے کہا دیا وہ پیغام نہیں تھا اچھا چلے پھر دیں ایک اور پیغام بھئی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں آ نہیں رہی یہ بھی سوچ رہا ہوں آپ ان دونوں سے پہلے چلے ٹھیک شاہ جی آپ ہماری آڈینس کے لئے کچھ میں ایک بہت سمپل سا پیغام دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس فطرت پر پیدا فرمایا ہے اس فطرت سے ہم روگردانی نہ کریں میں مفتی تارک مصطف صاحب کی جو پہلی بات تھے اس کو انڈورس کرنا چاہوں گا کہ اس عید کو ہم اپنے لئے عید بنائیں وعید نہ بنائیں اور جب تک ہم فطرت کے مطابق ہیں اور فطرت کے اندر یہ ہے کہ رات آرام کے لئے ہے کچھ حساب مختص کر لیں اور دن جو ہے وہ کام کے لئے ہے عید کی خوشیوں کو سمیٹیں ان کو خود بھی سمیٹیں اور انس کو بٹ یعنی پھیلائیں پھیلائیں اس کو بانٹیں سیئی اپنے رشتہ داروں میں اپنے گھر والوں میں اپنے حل خانہ میں اپنے محلے میں آس پاس کے غریب غرباں میں ان کو ان کا حق دینے کی کوشش کریں جب آپ دینے والے بن جائیں گے بے شک تو سب سے بڑے دینے والے اللہ کی ذات ہیں تو اللہ پاک آپ کو دیں گے آپ کو نوازیں گے بے شک بے شک بلا شبہ جناب شاہد خان صاحب جو ارشاد فرمایا جناب سید ایاز شاہ صاحب نے آپ اس حوالے سے کوئی ایک پیغام میں نے ایک پیغام ہے کہ ترنم میں دوں گا پیغام یود کو ایک پیغام یہ ہے یود کے لئے کہ دیکھیں اپروکسیمیٹلی پانچ نمازیں پڑھنے میں ایک گھنٹہ نہیں لگتا تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کامیابی نماز میں ہے نماز کے بغیر کامیابی نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ کے دیکھئے گا انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ آپ کو دے گا جزا کرے گا سبحان اللہ اب تمہیں تارک مصور صاحب میں جو ہمارے جو دوسرے سید ایاز شاہ صاحب سید ایاز شاہ صاحب نہیں نہیں نام پہیاد میں نے استاد بھی ہیں اپنے شاہد کا نام بھی میں نام یاد ہے مجھے سید ایاز شاہ صاحب میں سوچ رہا تھا ہے اترام کا کون سا سیغہ لگا ہوں وہ سیغہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا جی ارشاہ تو ان کی پیغام سے ایک چیز ذہن میں آئی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ فطر سنی ہٹنا چاہیے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکلی قوم من عید ولنا عیدان ہر قوم کے لئے خوشی کا دن ہوتا ہے ہمارے لئے دو خوشی کے دن ہے تو اس کو خوشی سمجھنا چاہیے بلکل بعض لوگ رمضان بھی رو رو کے رخصت کر رہے ہوتے ہیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک ملفوظ ذہن میں آیا وہ فرماتے تھے کہ عید کے دن یہ غم کرنا کہ رمضان چلا گیا یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن رکھا ہے تو جب اللہ خوش کرنا چاہ رہے تو آپ خوش ہوں تو ہم جو اللہ ہم سے چاہتا ہے ہم کو اس پر خوش یعنی ہمیں وہ کرنا چاہیے بلکل اچھا تو اللہ یعنی اگر آپ کو اتنا افسوس ہو رہا ہے بعض لوگ ہیں ہائے رمضان چلا گیا ہائے بہت افسوس ہو رہا ہے تو ہو بھی رہا ہو تو یہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جی جی صحیح تو اگر افسوس ہو رہا ہے تو کل سے پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں ایک مہینے گر ہو گئے جی جی تو اس کو منانا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں ہر قوم میں جتنی بھی قومیں ہیں جن کے دین اور مذہب ختم ہو گئے ہیں بالکل ان میں بھی ان کے تہوار باقی ہیں آپ عیسائیت کو دیکھ لیں ان کے پاس کوئی تعلیمات بچی نہیں ہے لیکن ان کی کرسمیں سبی بھی ہے ہندووں کے مذہب مذہب کو دیکھ لیں اور لبرلزم بہت پھیل گیا ان میں مذہب کو فالو کرنے والے لوگ نہیں ہیں لیکن وہ بھی ہندووں کے مخصوص دن میں ہندو بن جاتے ہیں بلکل تو ہر قوم میں چاہے وہ مذہب سے باقی ہو مذہب سے کتنا ہی دور ہو چکے ہو لیکن ان کے جو تہوار ہے شریح حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ دنیا کو پتا چلے کہ آج مسلمانوں کی عید ہے کیونکہ لوگ اس میں بھی بعض ایسے ہیں جو پڑے ہوئے سو رہے ہیں اور کوئی ان کو نہانے دھونے کا ہوش نہیں ہے اور سوتے رہتے ہیں اور اٹھے اپنے کام پر چلے گئے ہیں جیسے بقرائید میں میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ وہ قربانی نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں ہم تب پورا سال گوشت کھاتے ہیں میں کیا ضرورت ہے وہ ہمیں تو قربانی کرتے بھی ہیں تو سارا گوشت صدقہ کر دیتے ہیں حالانکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ آپ کو گوشت کھلانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میری طرف سے زیافت ہے تو آپ بے شک پورے سال کھاتے ہوں گے لیکن اس دن آپ کو گوشت کھانا چاہیے اللہ کے کہنے پر پورے سال آپ بے شک بلکہ نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہے بیماری ہیں اس میں کس دن کھانا چاہیے لیکن عید کے دن جو ہے تو جیسے مختلف قوموں کے تہوار ہوتے ہیں اس میں ان کا اس مذہب سے ایک تعلق پتہ چلتا ہے تو مسلمانوں کو عید بقرہ عید کو بہت اچھی طرح سے سیلیوریٹ کرنا چاہیے ہیں شریح حدود کے اندر رہتے ہوئے ہیں حدود سے تجاوز بہرحال جائز نہیں ہے جائز نہیں بہت سے ہم نے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے کہ ان کے جو رمضانی دپٹے ہیں خواتین کے اور رمضانی سقاف ہیں اور مردوں کے رمضانی کرتے یہ اتر جاتے ہیں اور عید پہ پھر بےہودگیاں شروع ہو جاتے ہیں مختلف شوز میں بھی اور جو ان کی اینکر پرسنالیٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اپنی اس میں آ جاتی ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میں نے اسی سٹیٹمنٹ کو میں دو رہا ہوں گا کہ یہ عید ہو وعید نام ہو دیکھیں اس کی اپتدہ نماز سے رکھی گئی ہے یعنی عبادت بڑھا دی گئی ہے اس میں برکت پیدا کرنی گئی ہے بہت شکریہ مفتی طارق مصد صاحب یا تو ایک عید کا پیغام بھی نہیں دے رہے تھے یا پھر بکرہ عید کا بھی ساتھ دے دیا انہوں نے بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا ناظرین مہترم آج کی اس پروگام میں بہت ہی خاص طور پر اس آخری سیگمنٹ میں بہت ہی لائٹ سے گفتگو آپ نے سمات کی بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کی خوشیوں کو ہم سب کے لئے بہت بہت مبارک کرے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی پوری ٹیم کی طرف سے جو یہاں آپ کے سامنے میں موجود ہوں یا بہائنڈ دا سین یا بہائنڈ دا کیمرہ جو لوگ ہیں ان سب کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک عید کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کیجئے اور ان مبارک علمہات کی خوبصورت دعاوں میں ہمیں بھی اپنے ساتھ ضرور یاد رکھیے آپ سے اگلے سال بھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہی گی مختلف سلسلوں میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ